السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمتو على عدائہم وعدائلہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائلہ عباد اللہ اوسیكم ونفسی بتقواللہ اتقواللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں و تقوی الہی کی تاقید کرتا ہوں تقوی اختیار کریں خدا وان تبارک وطاللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے دین مقرر کیا ہے نظام بنایا ہے اور ہدایت انسان وزندگی انسان کے لیے تقوی کو بنیادی رکن قرار دیا ہے نظامِ ہدایت کی اساس و بنیاد تقوی کے اوپر ہے تقوی الہی طرز زندگی ہے انسان کے لیے انسان خدای طرز پر الہی طرز پر زندگی بسر کرے معمولا جو زندگیاں گزر رہی ہیں وہ آبائی طرز پر ہیں اور معمول کی زندگیوں میں رسوماتی زندگیوں میں رواج کے زندگیوں میں تحذیب کے تحت وہ اصول ہیں جو آبائی نے بنائی ہیں یا رائج ہو گئی ہیں اور آنے والی نسلوں نے انہیں محفوظ رکھا ہے اور جتنی الجنے ہیں اس وقت انسان کی زندگی میں پریشانیاں یہ سب اس طرز زندگی کے بنا پر ہیں اگر طرز زندگی انسان اصلاح کر لے اپنی طرز بدل لے اپنی مشکلات زندگی انسان کی برطرف ہو جاتی ہیں اسرار کرتے ہیں کہ طرز زندگی آبائی رہے لیکن آثار الہی ہوں توقع یہ ہے کہ نتیجے ہماری زندگیوں کے الہی ہوں جبکہ زندگی کی طرز و انداز آبائی ہو یہ بے وقوفی ہے ہماکت ہے ہماکت کی تفسیر و تعریف میں امام سادق علیہ السلام سے مروی روایت ہے یہی ہے کہ احمق انسان اس کو کہتے ہیں جو فصل کاشت نہ کرے لیکن فصل کاٹنے کی امید رکھتا ہو کاشت کیے بغیر یہ بے وقوف انسان ہے احمق انسان ہے اس تعریف کے مطابق وہ تمام لوگ ہماکت و بے وقوفی کے زمرے میں آتے ہیں جو آبائی طرز پر زندگی بسر کرتے ہیں اور الہی نتائج حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہیں الہی نتائج میں سے ایک نتیجہ زندگی کا جنت ہے بہشت ہے سواب اخروی ہے نجات اخروی ہے اخروی نعمتیں ہیں یہ آبائی زندگی کا نتیجہ نہیں ہے اور پہلے انسان موت سے پہلے زندگی الہی طرز پر بسر کرے تاکہ آخرت میں نتیجہ اس کا الہی برامد ہو زندگی کو الہی بنانے کے لیے تقوی کی بنا پر زندگی بسر کرے تقوی اللہ کا حفاظتی نظام ہے انسان کی زندگی کے لیے کوئی چیز انسان کو محفوظ نہیں رکھ سکتی سوائے تقوی کے تقوی اندرونی انسان کے نفس کے اندر سے نکلا ہوا حفاظتی نظام ہے ہم ملک بچانے کے لیے باہر کی طرفات بڑھاتے ہیں قوم بچانے کے لیے دوسروں سے مدد لیتے ہیں اپنے اموال بچانے کے لیے دوسروں سے مدد لیتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں سے مدد لیتے ہیں اور جتنا سہارا لیتے ہیں دوسروں کا محفوظ ہونے کیلئے اتنے غیر محفوظ ہو رہے ہیں ہم جبکہ قرآن کریم نے حفاظتی نظام انسان کی زندگی کا لازمہ قرار دیا ہے جز قرار دیا ہے اور وہ تقویٰ ہے اگر شروعی زندگی تقویٰ کی بنیاد پر ہو نظامی زندگی تقویٰ کی بنیاد پر ہو گرہلو ماحول تقویٰ کی بنیاد پر ہو تعلیم و تربیت تقویٰ کی بنیاد پر ہو رہنسین تقویٰ کی بنیاد پر ہو روابط تقویٰ کی بنیاد پر ہو لیندین تقویٰ کی بنیاد پر ہو سیاست و حکومت تقویٰ کی بنیاد پر ہو حاکم اور رئیت کا رابطہ تقویٰ کی بنیاد پر ہو یہ زندگی خود ہی محفوظ ہو جاتی ہے دنیاوی خطرات سے بھی اور اخروی خطرات اور آفات سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے تقوی کے باب میں ایک مشکل یہ کہ تقوی جو مفہوم قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس سے دور ہو کر محض ایک صفت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے تقوی کی باس اجتبائی سماجی ہونے کے بجائے اخلاقی بن گئی ہے اور اخلاقیات میں تقوی کا فقط ذکر ہوتا ہے لیکن معاشرتی زندگی میں معاشرتی اصول و زوابط کے طور پر تقوی کو بیان نہیں کیا گیا اس وجہ سے مفہوم تقوی بھی زیادہ روشن نہیں چونکہ قرآن بانی ہے تقوی کا اس سے ہٹ کر قرآن کریم سے باہر تقوی کا تصور نہیں ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر ہے اور قرآن سے ہٹ کر بھی تحذیبوں کے اندر بھی جانی پہچانی چیزیں ہیں اور لوگوں کے اندر رائج ہیں یہ امور لیکن کچھ امور ایسے ہیں جو فقط قرآن نے پیش کیے ہیں اور قرآن سے باہر قرآن سے ہٹ کر بشر ان چیزوں سے آشنا نہیں تھا اور نہ ہو سکتا ہے اگر قرآن نہ ہو اگر انبیاء کی تعلیمات نہ ہو اگر واہی نہ ہو اللہ کی ان معارف میں سے جو فقط واہی کے ذریعے انسانوں کو دریافت ہوئے ہیں ان میں ایک تقوی ہے وہ بلکہ سر فہرست ہے تقوی کہتے کسے ہیں بعض لوگ تقوی کو خود سے منگھرت تصویر بناتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہیں تقوی کی اور اسے شہرت بھی پا لیتے ہیں متقی طور متقی کے نام سے جیسے تقوی کا معنی کیا جاتا ہے پرہیز خوبی ایک منگھرت معنی ہے خودساختہ معنی ہے تقوی کا تقوی کا مطلب ہوتا ہے حفاظت اتقو یعنی اپنے آپ کو محفوظ بناو تقوی اختیار کرو یعنی تحفظ والی زندگی محفوظ زندگی آفات سے محفوظ گناہوں سے محفوظ خطرات سے محفوظ شیعتین سے محفوظ وسوسوں سے محفوظ ہر قسم کی انحراف و گمراہی سے محفوظ زندگی گزارو تقوی کا مطلب پرہیز پرہیز جس طرح ہوتا ہے بعض کاموں کے اندر پرہیز کا مطلب ہے بچنا دور رہنا اجتناب کرنا جیسے مریضوں کو بعض چیزوں سے اجتناب کروایا جاتا ہے کہ دور رہیں ٹھیک ہو جائیں گے جبکہ تقوی فقط دوری کا نام نہیں ہے بلکہ تقوی شہید متحری کے بقول کہ ایک حرکت کا نام ہے ستیز کا نام ہے ایک پیکار کا نام ہے تحفظ کے لیے کوشش کا نام ہے پرہیز میں فقط ایک سلبی و منفی معنی پایا جاتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں سے دوری اختیار کر لیں تو متقی ہو جائیں گے اس پرہیزی تقوی تقوی کی بنا پر کچھ لوگوں نے خود سے ہی اپنے لیے ضابطیں و اصول بنا لیے ہیں اور انہیں متقی کہا جاتا ہے کچھ لوگوں نے اہد کر لیا کہ ہم فلان چیز نہیں کھائیں گے کرتے ہیں اس طرح کہ متقین جو تحذیب کے متقی ہیں یا عرفی طور پر متقی ہیں ریاکارانہ تقوی اختیار کرتے ہیں کسی چیز سے پرہیز کر لیں گے کہ ہم بس ہم پاؤں میں جوتے نہیں پہننے بڑا ان کا شہرت ہو جاتی ہے جی فلان آدمی ساری زندگی اس نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا پرہیز کی جوتا پہننے سے جوتا نہ پہننے سے انسان متقی ہو جاتا ہے یا انسان یہ کہے کہ ساری عمر سر نہیں ڈھاپنا سر نہ ڈھاپنا اسے انسان با تقوی نہیں ہوتا ساری عمر بے شک نہ ڈھاپے سر یہ تقوی نہیں ہے یا ساری عمر انسان خدر کا لباس پہن لے کٹیا لباس پہنے یہ تقوی ہے بعض کرتے ہیں یہ کام عمر بھر کے لیے ایک لباس انتخاب کر لیتے ہیں سخت خردرہ لباس یہ خردرہ لباس آیا تقوی ہے یہ خود ساختہ میعار ہیں تقوی کے یا کوئی آدمی خود سے باز ہیں جو اگر ان کے سامنے کوئی کھانا رکھا جائے مخصوصاً کوئی لذیز کھانا رکھا جائے اسے پانی ڈال دیں گے بے مزہ بنائیں گے اس کو کہ اچھے کھانے سے دوری پرہیز کرنی ہے یہ تقوی نہیں ہے یہ خود ساختہ تقوی ہے منگھڑت تقوی ہے یہ اسے نہیں کہتے تقوی یا انسان زندگی چھوڑ دے گھر سے دور چلا جائے کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جائے کسی غار میں جا کر بیٹھ جائے کئی خیمہ لگا کے بیٹھ جائے کسی مزار پہ جا کر بیٹھ جائے چند ذکر و فکر یاد کر لے ورد کرتا رہے تصویح ہاتھ میں لے لے عام معاشرے کے اندر اورفن انہی کو کہتے ہیں با تقوی انسان جنہوں نے خود ساختہ میعار تقوی کا بنا لیا ہے اور لوگ بھی ان کو با تقوی ہی سمجھتے ہیں لہذا اگر کوئی ایسا انسان دیکھیں جو روزانہ کام کاج کرتا ہے محنت مزدوری کرتا ہے قصبِ حلال کرتا ہے گھر بناتا ہے اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرتا ہے اسے نہیں با تقوی سمجھتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ تو عام آدمی ہیں یہ تو کماتا ہے کھاتا ہے وزار جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی اس زمانے کے لوگ یہی توقع رکھتے تھے یہ کیسے رسول ہیں یہ کیسے رسول ہیں جو بازار آتے ہیں مارکیٹ میں آتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں گھر میں جا کے روٹی پکاتے ہیں ان کے ہاں سالن پکتا ہے یہ کھانا کھاتے ہیں یہ شادی کرتے ہیں یہ تو ہماری طرح کے رسول ہیں یہ تو بازار میں آنا جانا کرتے ہیں یعنی ان کی توقع یہ تھی کہ رسول نہ کھائیں نہ پییں نہ بازار میں آئیں نہ گھر تشکیل دیں کیا کریں جیسے یہ عوام چاہتے ہیں اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو کیا ہو کہ ان کے مثلا باغات ہوں اور غیبی طور پر ان کے لئے کھانے آئیں یا کھانا کھائیں ہی نہیں سرے سے اس طرح کی توقعات لوگ رکھتے تھے لوگوں کا یہ میعار تھا رسالت کے لئے جبکہ اللہ تعالی نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ آپ کا کام دن بھر تبلیغ کرنا لوگوں کو ہدایت کرنا ہے اور اپنا خاندان تشکیل دینا ہے لوگوں کو اسوا بن کر نمونہ بن کر آپ نے ثابت کرنا ہے ہر کام کے اندر رسول اللہ یہی کام کرتے تھے لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیسے رسول ہیں عوامی میعار کا تقوی اور الہی میعار کے تقوی میں فرق ہے بہت سارے لوگ ہیں جو لباس ایسا پہنیں گے جو عوام کے نزدیک تقوی جس سے نظر آتا ہو یا گھر ایسا بنائیں گے جیسے تقوی نظر آتا ہو گھر کے اندر چار پائی الٹی کر لیں گے یا چار پائی نہیں ڈالیں گے نیچے بیٹھ جائیں اسے تقوی کی علامت سمجھتے ہیں یہ عوام فریبی ہے تقوی نہیں ہے دھوکہ دینا ہے اور جو عوام فریبی کرتا ہے دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے آہستہ آہستہ خود بھی اس دھوکے کے اندر آ جاتا ہے اور اپنے اوپر گمان گزرنے لگتا ہے اس کو کہ میں واقعاً با تقوی ہوں چونکہ لوگ مجھے با تقوی سمجھتے ہیں اسی لئے قرآن کریم نے جہاں تقوی کا حکم دیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ معاشرہ تقوی کی بنیاد پر قائم ہو عبادتگاہیں تقوی کی بنیاد پر قائم ہو امت تقوی کی بنا پر ہو ہر کام انسان کا تقوی کی بنیاد پر ہو تقوی کہتے کس کو ہیں یہ بھی قرآن نے بتایا ہے غلط فہمیاں دور کی ہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنا منگرد تقوی بنا لو اور اس سے لوگوں کو بھی گمراہ کرو اور خود بھی منحرف ہو جاؤ سورہ بقرہ میں آیہ ایک سو ستتر میں تقوی کے متعلق اسی غلط فہمی کا اضالہ کیا گیا ہے لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ بِرْ نیکی اچھائی خوبی یا تقوی یہ نہیں ہیں کہ تم مشرق کو مو کر کے بیٹھو یا مغرب کو مو کر کے بیٹھو بعض مشرق کو مو کر کے بیٹھو کہتے ہیں بات تقوی یہ ہے کہ انسان کا مو مشرق کی طرف ہونا چاہیے یا مغرب کی طرف ہونا چاہیے یا یہ کام کرتے ہوئے مو کدھر ہونا چاہیے خب یہ بعض کا رجحان ہے کہ ہم اگر مشرق کی طرف رخ کر لیں تو باتقوی کہلائیں گے دوسرے کہتے تھے نہیں مغرب کی طرف رخ کریں تو باتقوی کہلائیں گے نمونے کے طور پر اب آپ شمال و جنوب لے سکتے ہیں شمال کی طرف رخ کریں جنوب کی طرف رخ کریں نمونے کے طور پر قرآن نے ذکر کیا ہے منگڑت خوبی یا منگڑت اچھائی کا میعار جو لوگ خود سے بنا لیا ہے کہ یہ کام کرو تو تقوی ہے قرآن نے فرمایا کہ لائس البر یہ سرے سے تقوی نہیں ہے یہ بر نہیں ہے یہ اچھائی نہیں ہے یہ خوبی نہیں ہے اس کے اندر کوئی الہی جہت نہیں ہے پس فرق نہیں پڑتا آپ مشرق کو مو کرو یا مغرب کو مو کرو یہ بر نہیں سمجھا جائے گا یہ نیکی نہیں سمجھی جائے گی اس کو آپ وسط دے سکتے ہیں چونکہ جس حکم کی علت و دلیل معلوم ہو اسے آپ پھیلا سکتے ہیں دوسری چیزوں کے اوپر مثلا اگر شریعت مقدسہ میں یہ فرمان آ جائے کہ اگر مرگ زبا نہ کیا جائے اور شریعت اور پر زبا کیے بغیر کوئی کھانے کی کوشش کرے یہ حرام ہے یہ مرگ نہیں کھا سکتے تو ہم یا نہیں کہیں گے یہ مرگ کے بارے میں کہا گیا ہے مرگی اس کو مرگی مستثنہ ہے یا دیگر پرندے مستثنہ ہیں یا بھیڑ بکری اس سے مستثنہ ہیں چونکہ کہا گیا ہے کہ مرگ زبا ہونا چاہیے شرعی طریقے سے چونکہ یہاں علت معلوم ہے حکم کی وجہ معلوم ہے اور وہ یہ کہ آپ نے شرعی طور پر حلال جانوار کو زب کر کے کھانا ہے لہذا آپ ہر حلال جانوار کے بارے میں یہ قائدہ قانون بنا لیں گے کہ اسے ہم نے زبہ شرعی کے ساتھ کھانا ہے یہ نہ کہیں کہ چونکہ مرگ کے بارے میں کہا گیا ہے چوزے کو شامل نہیں ہے مرگ کے بارے میں کہا گیا ہے مرگی کو شامل نہیں ہے اس طرح سے نہ ہو جب حکم معلوم ہے کہ قرآن مجید نے یہ ہدایت ہمیں کی ہے پس ہمیں حکم ساری چیزوں کا معلوم ہو جاتا ہے اسی طرح قرآن کریم نے نمونے کے طور پر فرمایا ہے کہ تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کو مو کرلو یا مغرب کو مو کرلو خب اسی سے انسان سمجھ جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو تقوی کے لئے خود سے ہم نے بنا لی ہیں یہ تقوی نہیں ہے تقوی یہ نہیں ہے کہ جوتے آتھ میں پکڑ کے چلو یا پاؤں سے جھوتے اتار لو تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ مثلا چار پائی الٹی کر لو نیچے بیٹھو اوپر بیٹھو کرسی پہ بیٹھو چار پائی پہ بیٹھو سوفے پہ بیٹھو یہ نہیں ہے تقوی اچھائی کے میعارات تقوی کے میعارات اصول ہیں قدریں ہیں قدریں تقوی کے میعار ہیں نہ رسومات رسمیں آپ جیسی بھی بجالہ تقوی حاصل نہیں ہوگا باتقوی نہیں کہلاؤگے رسومات کے ذریعے بلکہ باتقوی بنوگے اصولوں کے ذریعے زوابط کے ذریعے قدروں کے ذریعے میعارات کے ذریعے باتقوی بنوگے پہلے نفی کی ہے آیہ کریمہ میں آیہ اکسو ستتر میں لئیس البر ان تول وجوہ کم قبل المشرق والمغرب بر یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق و مغرب کی طرف مو کر لو تو یہ تقوی ہے یا بر ہے پھر کیا ہے بر کیا ہے اچھائی کیا ہے نیکی کیا ہے بر اچھائی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لے آؤ اور قیامت پر ایمان لے آؤ والملائکہ اور ملائکہ الہی پر ایمان لے آؤ جن قابو کرنا تقوی نہیں کسی کا جن سے تعلق ہو یا نہ ہو اس تقوی کے کوئی تعلق جنات سے نہیں ہے ملائکہ سے ہے کہ ملائکہ پر ایمان ہو ایمان کے لیے شناخت کی ضرورت ہے پیچان کی ضرورت ہے آپ کو ملائکہ کی شناخت ہونی چاہیے پیچان ہونی چاہیے والکتاب اور آسمانی کتاب پر قرآن پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے یہ اچھائی کا میار ہے کتاب الہی کو مانو تسلیم کرو ایمان لو اور ایمان کے لیے اس کی معرفت کی ضرورت ہے والنبیین اور انبیاء پر ایمان ضروری ہے تقوی کے میاروں میں سے اور نیکی و بیر کے میاروں میں سے انبیاء کو ماننا تسلیم کرنا تمام انبیاء پر ایمان لانا جن کو اللہ تعالی نے منصب نبوت پر فائز کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم خاتم الانبیاء ہیں خاتم النبیین ہے نبوت خاصہ ہے یعنی انہیں حجت خدا ماننا اور ان کی پیروی و اطاعت کرنا یہ ایمان ہے نبی اکرم پر باقی انبیاء کو بحسیت نبی ماننا لازم ہے اگر انسان رسول اللہ کو نبی مانتا ہو لیکن دیگر انبیاء میں سے کسی کو اگر نبوت کا نوز باللہ قائل نہ ہو مومن نہیں بیر نہیں راہ بیر پر نہیں اس کے لئے لازم ہے کہ تمام انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرتا ہو وَنَّبِيِّينَ یہ ایمان ہے وَآتَلْمَالَ أَلَا حُبِّهِ اور بیر کا وَتَقْوَى کا ایک میعار یہ ہے کہ باوجود اپنی ضرورت کے پھر بھی مال خرچ خود ضرورت من ہے باوجود اس کے کہ اس کو مال اچھا لگتا ہے حب مال ہے اس کے اندر یا ضرورت ہے اس کو پھر بھی اللہ کی رحم یہ مال عطا کرے ذو القربہ ذو القربہ کو اقربہ کو یہ مال دے وَلْ يَتَامَ یتیموں کو مال دے جو خدا نے اس کو دیا ہے وَلْمَسَاقِين اور مساقین کو مسکین کو دے ذو القربہ يتاما وَمَسَاقین کو یہ مال دے وَابْنَ سَبِيل ابنِ سَبِيل کو بھی مال دے خرچ کرے اس کو بھی ضرورت کی حد تک اس کو بھی دے ابنِ سبیل اس شخص کو کہتے ہیں جو گھر سے باہر مسافر ہے اور سفر جائز کے لئے گھر سے نکلا ہے نہ سفر حرام کے لئے بعض سفر حرام ہیں جائز نہیں ہیں وہ سفر جو کسی جرم کے لئے ہیں جو کسی گناہ کے لئے ہیں کسی کی حق تلفی کے لئے ہیں یہ سفر ناجائز ہیں وہ سفر جو انسان لہو کے لئے ہیں لعب کے لئے ہیں یہ سفر ناجائز ہیں و بعض سفر جو حدود شرعیہ جن کے اندر مرات نہیں ہوتی یہ سفر ناجائز ہیں حرام سفر ہیں ان میں نماز بھی انسان کو قصر نہیں پڑھنی تمام نماز پڑھنی ہے اگر سفر انسان کا جائز نہ ہو شرعن اور سفر کرے اس سفر میں نماز قصر نہیں ہوتی وہ مسافر نہیں سمجھا جاتا پوری نماز پڑھے گا اگر ناجائز سفر کر رہا ہے ابن سبیل اس کو کہتے ہیں جو جائز سفر کرے مشروع سفر ہو اس کا شرعن گھر سے باہر چلا جائے اور راستے میں اس سے پیسے ختم ہو جائیں اپنے گھر میں اپنے علاقے میں گھو میں شہر میں مالدار آدمی ہے لیکن راستے میں اب نہیں ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کو ابن سبیل کہتے ہیں اگر یہ ضرورت مند کسی کو پتا چال جائے مومن ہے اور حالت سفر میں اس کو مالی ضرورت ہے اس کی اوپر بھی مال خرچ کریں ابن سبیل کو دے وسائلین اور جو ضرورت مند ہیں سوال کرتے ہیں مانگتے ہیں وفر رقاب اور غلام قیدی اسیر پابن جنہیں لوگوں نے خرید لیا ہے اور ان کی گردنیں اسیر ہیں کسی کے پاس ان کی آزادی کے لیے بھی مال خرچ کریں پس پہلا رکن بیر کے لیے ایمان ہے اللہ پر قیامت پر ملائکہ پر کتب پر کتب آسمانی پر نبیوں پر انبیاء پر ایمان لانا بیر ہے ایمان کے بعد ہے عمل میں پہلا عمل اپنی محبت عب مال کے باوجود یا ضرورت کے باوجود مال بھی رائے خدا میں دے مال کن کو دے یہ چار پانچ موارد ذکر کیے گئے ہیں وَعَقَامَ السَّلَاةِ اور نماز قائم کرے وَعَاتَ الزَّكَا اور زکاة بھی ادا کرے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور وَفَا بھی کرے بیر یہ ہے کہ انسان با وفا انسان ہو اہد وفا کرے وَدَا وَفَا کرے جو اہد خدا وَن تبارک وَتَالَىٰ کے ساتھ اس نے باندھا ہے وہ اہد اپنا پورا کرے قَدَا اپنا وَفَا کرے اِذَا اَحَدُو اگر اہد کیا ہے تو وفا بھی کرے جو وفا نہیں کرتا اپنا اہد یہ باتقوی نہیں ہے یہ اہلِ بیر نہیں ہے بے شک جتنی بھی رسمیں انجام دیتا ہوں عموماً ہم اچھے لوگ جن کو کہتے ہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں ناکارہ بیکار لوگ جو کسی سے کوئی لینڈین کوئی تعلق آنا جانا نہیں رکھتے کسی کو خیر و نفع نہیں پہنچاتے معاشرے کے اندر معروف ہو جاتا ہے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں جو اچھے کو اچھا نہیں کہتے برے کو برا نہیں کہتے حق و باطل میں بلکل خاموش رہتے ہیں کوئی تبصرہ نہیں کرتے انہیں لوگ کہتے ہیں یہ متقی لوگ ہیں بے تقوی ہیں بے کار ہیں فضل لوگ ہیں یہ اور چبہ صاحب بدتر ہیں بعض ظالموں سے بدتر لوگ ہیں جو اس طرح کے مسائل میں مبتلا ہوں جو کسی مارکہ حق و باطل میں نہ حق کی حمایت کرتے ہوں نہ باطل کی مضمت کرتے ہوں وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَحَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَاءِ وَالذَّرَّا وَحِينَ الْبَعْصَ اور سابرین با تقویٰ ہیں بیر کے لیے اچھائی کے لیے سبر ہے سابرین اچھے لوگ ہیں عبرار ہیں سابرین سبر مقاومت کرنے والے استقامت دکھانے والے سبر کے مقابلے میں قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا ہے جزا بعض لوگ ہیں سابر بعض ہیں جزو جزو جلدی حوصلہ چھوڑ دینے والے گبرا جانے والے پریشان ہو جانے والے بیتاب ہو جانے والے تحمل ختم جن کا ہو جاتا ہے اور راہیں بدل دیتے ہیں نیتیں بدل دیتے ہیں ارادیں بدل دیتے ہیں سختیاں دیکھ کر محرومیاں دیکھ کر مسائب دیکھ کر راستے کی مشکلات دیکھ کر دباؤ دیکھ کر جو اپنے ارادیں بدل دیتے ہیں یہ جزو ہیں سابر نہیں ہیں اور بیر ہونے کے لیے بیر کے لیے یا تقویٰ کے لیے سبور ضروری ہے سابر ہونا ضروری ہے انسان کا سابر عربی زبان میں اس استقامت کو کہتے ہیں کہ جہاں مثلاً عرب لوگ بیڑ بکریاں پالتے تھے ریوڑ پالتے تھے اور بیڑ بکریاں عموماً چراغہوں کی خاطر یا سبزے کی خاطر منتشر ہو جاتے ہیں بیڑ بکریاں مثال ہیں بیڑوں کی طرح انسانوں کو بھی مثال دی جاتی ہے کہ یہ ریوڑ ہے بیڑ بکریاں کا ریوڑ ہے یہ یعنی جن میں ڈسپلن نہ ہو نازم نہ ہو انزبات نہ ہو اطاعت نہ ہو جہدر مو آئے اٹھ کے چل پڑیں ان کو تشبیح دی جاتی ہے یہ بیڑ بکریوں کی طرح ہے بیڑ بکریوں کی خصوصیت یہ ہے کہ چراغہ دیکھ کر دور پڑتے ہیں قابو سے باہر ہو جاتے ہیں ان بیڑ بکریوں میں کچھ بیڑ بکریاں ایسی ہوتی ہیں جو کنٹرول میں ہوتی ہیں اگر کسی جگہ چراغہ نے یا قبیلے نے خیمہ لگایا ہوا ہے تو وہ بیڑ بکریوں کا ریور وہیں اس خیمے کے ارد گرد رہتا ہے یا جہاں پر ان کو بٹھا دیا جائے تو بیٹھی رہتی ہیں وہاں پر اس ریور کو عرب کہتے تھے سبورہ یہ وہ ریور ہے جو منتشر نہیں ہوتا قائم رہتا ہے ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے منتشر نہیں ہوتا یا بادل جیسے آج کل موسم ہے سرتی کا اور بادل یا دھند دائماً چھائی رہتی ہے چھٹتی نہیں ہے دھوپ نہیں نکل رہی آج کل اس قسم کے موسم میں جو بادل یا دھند بنتی ہے اس کو بھی عرب کہتے ہیں یہ سابرہ ہے یا سببارہ ہے یہ سببارہ سببارہ یعنی وہ بادل یا گھٹا جو چھا جائے اور جم جائے ہٹے نہیں گزرنے والے ممارہ یا مارہ بادل نہیں ہیں جو آتے ہیں اور جلدی سے گزر کے کسی دوسرے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں بلکہ یہ وہ بادل ہیں جو آکے ایک جگہ رک جاتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں ہلتے نہیں ہیں ان کو سببارہ کہتے ہیں اسی سے سببارہ اور انسان کی اس حالت کا نام ہے جس میں انسان ایک ارادہ کرتا ہے مقصد چنتا ہے اس مقصد کے لئے سفر شروع کرتا ہے راستے میں مسائل آتے ہیں مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں لیکن یہ اپنا سفر بدلتا نہیں ہے اپنا ارادہ توڑتا نہیں ہے اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتا مقصد کو ترک نہیں کرتا واپس نہیں آتا بلکہ قائم رہتا ہے اس راہ کے اوپر اس کو سبر کہتے ہیں تہذیب ہمیں سکھاتی ہے سبر سے مراد یہ ہے کہ آپ چھوڑ دو سبر کرو چھوڑ دو اگر آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہے تو کہتے ہیں سبر کرو سبر کرو یعنی چھوڑ دو چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ اگر آپ کو کسی نے ظلم کیا ستم کیا تو کیا کرو کہتے ہیں سبر کرو سبر کا مطلب یہ ہے کہ جھکے رہو اس کو مارنے دو آپ اس کے سامنے آواز یہ ظلت کا سبر ہے یہ رسوائی کا سبر ہے قرآنی سبر یہ ہے کہ آپ قائم رہو ظلم ہو رہا ہے راہ مت چھوڑو ستم ہو رہا ہے مقاسد تبدیل نہ کرو مسائب ہیں مشکلات ہیں سختیاں ہیں گرمی ہیں سردی ہے دشواری ہے دشمن ہیں عداوتیں ہیں جنگیں ہیں سلح ہیں محرومیت ہے فقر ہے فاقع ہے جو کچھ بھی ہے اپنا راستہ جاری رکھو اسے تبدیل مت کرو اس کو سبر کہتے ہیں خب نیکی کیا ہے نیکی بیر سبر کرنا وَسَّابِرِينَ نیک لوگ وہ لوگ ہیں جو سبور ہیں کہاں سبر کرتے ہیں فِلْبَعْسَا بَاس سختیوں میں وَدَّرَّا جب ان کو نقصان ہوتا ہے کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سختیوں میں اور تکالیف میں جو قائم رہتے ہیں سبور ہیں یہ در حقیقت بیر وَن نیکی کی راہ پر ہیں وَتْمُتَقِي یہ لوگ ہیں وَحِينَ الْبَاسِ اور اس زمانے میں جب سارا زمانہ ہی سختی کہا جاتا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہ سچے لوگ ہیں جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں مشرق کو مو کر لینا مغرب کو مو کر لینا یہ حالت بنا لینا وہ حلیہ بنا لینا یہ رسم بجالانا وہ رسم بجالانا یہ بیر نہیں ہے لَيْسَ الْبِرْ یہ نہیں ہے بیر اَن تُوَلُّ وَجُوْحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مشرق و مغرب رخ کر کے بیٹھنا بیر نہیں ہے بلکہ بیر ایمان ہے اللہ پر قیامت پر اور یوم آخرت پر ملائکہ پر کتب پر انبیاء پر مال خرچ کرنا ہے اور نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا اہد کی وفا کرنا اور سختیوں اور مشکلات میں صبر کرنا یہ بیر ہے یہ تقوی ہے یہ نیکی ہے اگر کوئی انسان یہ کام کرتا ہے اُولَائِكَ اللَّذِينَ صَدَقُ یہ صادق ہیں یہ سچے لوگ ہیں ان کے عمل میں ان کے شخصیت میں ان کے زندگی میں جھوٹ نہیں ہیں یہ درست لوگ ہیں ایمان لائے ہیں سچ کر کے دکھا رہے ہیں وعدہ کیا ہے سچ کر کے دکھا رہے ہیں اہد باندھا ہے خدا سے سچ کر کے دکھا رہے ہیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ بات اقویٰ لوگ ہیں انہیں کہتے ہیں متقی پس متقی اس سے نہ پہچانو کہ اس کا لباس کیسا ہے چونکہ فریبکار لوگ عموماً لبادہِ تقدس اُڑ لیتے ہیں اور تقدس کے لباس کے جہنسے میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کے اندر اس لبادے کے اندر شیطان ہوتا ہے اس کے اندر شیطنت ہوتی ہے اور اسی تقدس کے لبادے سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں قرآن سختی سے منع کر رہا ہے کہ ایسے مقدس معاب جو آپ کو یا مشرق کو مو کر کے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے یا مغرب کو مو کر کے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے ایک ٹانگ کھڑی کر کے کھڑے ہوئے ہیں یا چہرہ ادھر کیا ہوا ہے چہرہ ادھر کیا ہوا ہے بال بڑائی ہوئے ہیں بال کٹائی ہوئے ہیں انہوں نے پاؤں میں جوتا نہیں ڈالا ہوا ہے لباس اس طرح کا پینا ہوا ہے سارا ایسا منوایا ہوا ہے یہ نہیں ہیں تقویٰ کی علامتیں لَيْسَلْبِرْ اسے تقویٰ نہیں کہتے کچھ لوگ آپ دیکھیں گے دائمًا لوگوں کے اندر جب حاضر ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہت ہی سادہ نمائع کرتے ہیں لیکن اندر ان کے حوص اندر ان کے شیطنت اندر ان کے درندہ موجود ہوتا ہے اور وہ درندگی کسی وقت میں کھل کے سامنے آ جاتی ہے لوگ حیرت بھی کرتے ہیں اور بساوقات یقین نہیں کرتے چونکہ ان کی نگاہوں میں یہ اداکار یہ ریاکار بہت بڑا باتقوی انسان ہے اور یہ باتقوی کس طرح سے ایسے کر سکتا ہے لیکن خدا آخر کار ان کو رسوہ کرتا ہے جو عمر پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں آخر کار خدا اس کو رسوہ کرتا ہے انہی لوگوں کے ذریعے رسوہ کرتا ہے انہی کے ذریعے خدا ان کو رسوہ کرتا ہے جن کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے ایسے افراد ہیں جو لوگوں کے سامنے دال ساکھ کھائیں گے پھر اپنا سپیشل کھانا تیتر بٹیر الگ سے خلوت میں جا کر علوے مانڈے وہاں کھاتے ہیں جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو لوگوں کے سامنے با تقوی غزہ کھاتے ہیں با تقوی کے جی ساگ لے ہو دال لے ہو یا اگر بہت سارے کھانے آ گئے ہیں تو چٹنی کے ساتھ کھائیں گے تاکہ لوگوں کو یہ تظہر کریں جی ہم زیادہ کھانے والے نہیں ہیں لیکن ادھر باہر جب جائیں گے خلوت میں جب جائیں گے بقول حافظ کے انکار دیگر میں کھنا خوب اس طرح فریب دیتے ہیں لوگوں کو اور قرآن اس بابت بھی متوجہ کر رہا ہے کہ ایسے منگڑت با تقوی لوگوں کے جہاں سے میں ماتا ہو یہ نہیں ہے تقوی 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 ایک مییار ہے جسے قرآن نے ذکر کیا ہے اولائکہم المتقون اہد کرتے ہیں وفا کرتے ہیں سختیوں میں مقاوم رہتے ہیں استقامت دکھاتے ہیں اللہ کے فرامین کی اطاعت کرتے ہیں خدا کے فرامین کے تاب فرمان ہیں اللہ کے معصیت نہیں کرتے گناہ نہیں کرتے ریاکاری نہیں کرتے یا ایوہ لذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الہر بالہر اس کے بعد آئی آئی دیگر شروع ہو جاتی ہے خب اسی طرح قرآن کریم میں با تقوی لوگوں کے دیگر میں یارات بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ تقوی اگر اختیار کرنا ہے تو قرآنی میجار کا تقوی کہ حتماً اختیار کرنا ہے چونکہ تقوی کے بغیر نجات کی امید نہیں ہے تقوی کے بغیر کہیں بھی تحفظ نہیں ہے تقوی کے بغیر کہیں بھی محفوظ نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور تقوی کے بغیر کوئی شفی شفاعت نہیں کرے گا نہ کسی شفی کی شفاعت قبول کی جائے گی تقوی کے بغیر شفاعت بھی مشروطِ بے تقوی ہے جن کے اندر تقوی نہیں ان کے حق میں کوئی چیز قبول نہیں ہے چونکہ خدا ونطالہ نے جب انسان کی زندگی کا میزان نظام بنا دیا مقرر فرما دیا ہے انسان اسے چھوڑ کر اسے بائی پاس کر کے اور متبادل رہوں سے ان نتیجوں تک نہیں جا سکتا آبائی طرز کی زندگیوں سے الہی نتیجے نہیں نکل سکتے نمام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بے وقوفی ہے وہ حماقت ہے کہ انسان آبائی رہوں پر الہی نتیجوں کی امید میں رہے چلے آبائی رہوں پر اور امید رکھے کہ یہاں سے جنت پہنچ جاؤں گا میں یہاں سے قرب خدا میں پہنچ جاؤں گا میں آبائی طور طریقوں سے رسوم و رواجات سے تقوی کے نتیجے کی توقع نہ رکھیں تقوی کا نتیجہ تقوی کے ذریعے سے برامت ہوگا کہ خدا وانتالہ انشاءاللہ سب کو تمام مومنین کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق اطا فرمائیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عطینا کالکوثر فصل لی ربکا وانحر انا شانیکا ہوا الابتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ اعوذ باللہ لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ اللہ سیادہ محمد وآلہ محمد وفاتمت الزہرہ سیدہ نساء العالمین اللہ اللہ سیادہ محمد وآلہ محمد والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ والصیبت الرحمہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ ابن الحسین علیہ السلام وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ 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 محمد وآلہ محمد وآلہ موسی بن جعفر وآلہ 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 صلیع وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ بن موسی وآلہ والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی حجج اللہ عباده وآمناؤه فی بناده وآلہ وآلہ عدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین عباد اللہ اوسیكم ونفسی بتقواللہ بتقواللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنی نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی اختیار کریں کہ خدا وآلہ تبارک وآلہ انسان کی ہدایت نجات کیلئے فقط تقوی کا راستہ معین کیا ہے وطقوی کے سائے میں انسان دنیا وآخرت میں محفوظ رہ سکتا ہے تقوی ترز 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 زندگی محفوظ 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 سالزمین ان سے قرر فرمایا ہے اسے ایک نظام کے اندر نجات ہے اور وہ نظام امامت ونظام ولایت ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے یوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ تمہاری مرضی ہے نظام امامت اپنا لو یا نظام امامت کے متبادل کوئی نظام اپنا لو متبادل نہیں ہے یا انسان ولایت خدا میں ہے یا ولایت تعود میں ہے دو نظام ہیں یا تعود کا نظام ہے یا اللہ کا نظام ہے اگر اللہ کے نظام میں ہوگے اللہ تمہارا ولی ہے اور اگر ولایت اللہ میں نہیں ہوں تعود تمہارا متولی ہوگا شیطان تمہارا متولی ہوگا یہ افسوسنا کا حالت اس وقت موجود ہے وہ مشہود ہے کہ مسلمین باوجود اس کے ایمان اللہ بے رکھتے ہیں لیکن نظام و سرپرستی تعود کی ہے آج تعود باقیدہ طور پر مسلمانوں کے ان کی حکومتوں کے اور حکمرانوں کے سرپرست بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس تعود پرستی کا نتیجہ اور شیطان زدگی کا نتیجہ جو سب سے زیادہ عالم اسلام میں پاکستان چکھ رہا ہے چند روز قبل جو حادثہ وہ بہتی یونیسٹری کے اندر اور خیبر پختون خامی چار سادہ میں دہشت گرد داخل ہوئے اور وہاں پر انہوں نے طلاب کو شہید کیا مہمانوں کو شہید کیا وہاں جو لوگ جمع تھے اور ایک استاد بھی وہاں پر شہید ہوئے یہ حالت اور یہ حادثات و واقعات ظہرہ یہ ایک واقعہ نہیں اس سے پہلے ایک تاریخ ہے باقاعدہ شیطان زدگی کی یہ شیطان پرستی و تاغود کی سرپرستی کا نتیجہ ہے یہاں تک حالات جا پہنچیں باوجود اس کے دہشت گردی کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے اور سارا ملک وہ ساری ملکی توانائیاں دہشت اپنے گنونے عمال انجام دیتے ہیں چونکہ ان کی جڑے مضبوط ہیں ان کی پشت مضبوط ہے ان کے سرپرست موجود ہیں ان کے عوامل اسباب موجود ہیں اشارہ کیا تھا کچھ عرصہ قابل انہی خطبات کے اندر کے دہشت گردی سے مقابلے کے لیے اس کے آثار اس کے نتائج اور معلولات معلولات کے خلاف اور مسبب کے خلاف جنگ یہ شکست خوردہ جنگ ہے کبھی بھی کسی بھی شئے کے آثار کے خلاف جنگ کرنے سے انسان شکست کھا جاتا ہے جب تک اس کے اسباب اس کے عوامل اس کی علل اور اس کے جو پنیادی باعث ہیں ان کے خلاف جنگ نہ کی جائیں اگر بیماری کے آثار کے خلاف جنگ کی جائیں مثلا سرطان کے آثار انسان کے جسم میں ظاہر نہ ہونے دیں وہ آثار ختم کرنے سے انسان کبھی بھی جنگ نہیں جیت سکتا سرطان ختم نہیں ہوتا جب تک سرطان کی جڑے ختم نہ ہو جب تک اس کے اسباب ختم نہ ہو جب تک اس کے بنیادی محرکات کو کنٹرول نہ کیا جائیں انسان سرطان سے نجات نہیں پاسکتا ملک اندر یہ شجرہ خبیصہ و یہ خباست آج سے لگ بگ تیس سال یا اس سے کچھ عرصہ پہلے شروع کی گئی ہے اسی کی دہائی میں زیع الحق نے یہ بیج کاش کی اور اس کے ساتھ جو ٹولا تھا اور اداروں نے باقیدہ طور پر ہماکت آمیز اقدام یہ کیا کہ افغان جنگ کو بنیاد بنایا اور ادھر سے تشیعیو کو نشانہ بنانے کے لیے دو طرح کے لشکر بنائی ایک لشکر جو افغان احسان میں لڑیں گے وہ لشکر جو کشمیر میں لڑیں گے اور وہ لشکر جو پاکستان کے اندر لڑیں گے داخلی اور خارجی جہاد اندرونی بیرونی جہاد ان کو سکھایا گیا کیمپ لگائے گئے ان کو تربیت دی گئی جن لوگوں نے یہ سارے دہشتگار بنائی ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھتا ان کا نام نہیں آتا ان پر کیس نہیں چلتا ان پر ذکر کے ہی نہیں آتا کہ یہ مجرم جنہوں نے یہ پالیسیاں بنائی جنہوں نے یہ غیر ریاستی لشکر بنائی فوجیں بنائی ٹیوریس بنائی ان کی حمایت کی ان کا کیوں نہیں نام لیتے اور وہ ممالک جنہوں نے یہ خباست پاکستان میں پھیلائی ہے ان ممالک کا نام کیوں نہیں لیتے ان ممالک سے تعلقات توڑتے کیوں نہیں جن کے پیسوں سے جن کی حمایت سے جن کی پلاننگ سے جن کی تربیت سے یہ سب کچھ شروع ہوا ہے ان ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں ان ممالک کی مداخلت پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے اور ہم دہشت گردی کے نتائج کو کچلنا چاہتے ہیں جو ناممکن ہیں کبھی ممکن نہیں دہشت گردی ختم کرنا جب تک دہشت گردی کے اسباب ختم نہیں کیا جائیں گے اسباب دہشت گردی میں دو قسم کے مہم اسباب ہیں اندرون ملک کے اندر اسباب ہیں اور ملک سے باہر ملک دیا ہے اپنی ضرورتوں کے تحت امریکہ کو افغانستان میں جنگ لڑنی تھی پاکستان میں دہشت گردی کے کیمپ لگائے مجاہد پالے جو آج کے دہشت گرد بن گئے سب سے بڑا بانی دہشت گردی کا امریکہ ہے پاکستان کے اندر اور جن ملکوں نے پیسہ لگا کر اللہ انہوں نے دن دہارے یہ کام کیا ہے اور ان کے ایسے ایجنٹ جو پاکستان کے اندر تھے مختلف وہ مذہبی بھی تھے اور سرکاری بھی تھے یہ اصل اسباب ہیں یہ اصل محرکات ہیں جنہوں نے دہشت گردی کی خباست پاکستان میں شروع کی ہیں ان میں سے کسی کو بھی چھیڑتے نہیں نہ امریکہ کی مداخلت پاکستان میں روکتے ہیں نہ آل سعود کی مداخلت پاکستان میں روکتے ہیں نہ سرکاری وہ اہلکار جنہوں نے یہ لشکر بنائی ہیں ان کو نام لیتے ہیں نہ وہ مذہبی اناصر اور مذہبی طبقات جنہوں نے اپنے مدرسے اور اپنے اور پتے کاٹنے میں مصروف ہیں نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ کبھی پشاور میں حملہ ہوتا ہے اور کبھی چار سادہ میں ہوتا ہے اور پھر ایک اور جو علمیہ ہے وہ یہ کہ جب تک کسی سرکاری ادارے یا سکول پر حملہ نہ ہو اس کو دہشت گردی ہی نہیں ہی سمجھتے اگر امام بارگاہ پر حملہ ہو جائے ریلی پر حملہ ہو جائے شخصیات پر حملہ ہو جائے مسجدوں پر حملہ ہو جائے جمعہ پر حملہ ہو جائے عوامی اجتماعات پر حملہ ہو جائے وہ دہشت گردی ہی نہیں شمار کرتے دہشت گردی وہ ہی شمار یہ سب دہشت گردی ہے چار سدh ایوریسٹری پر حملہ ہو تو بھی دہشت گردی ہے پشاور میں امامی مسجد پر بھی دہشت گردی پارچنار میں دہشت گردی ہے نائجیریہ میں دہشت گردی کراچی اور پورے پاکستان جہاں پر بھی یہ کاروائی ہو اسے دہشت گردی یہ اور ایک جیسی دہشتگرد یہ اکسان ہے یہ شجرہ خبیصہ جو انہوں نے کاشت کیا ہے ابھی بھی طالبان کی سرپرستی موجود ہے بعض اور دہشتگرد گرہوں کی سرپرستی موجود ہے جو ممالک دہشتگرد بناتے ہیں انہی کے بہانے پھر اگلی کاروائی کے لیے بھی کرتے ہیں یاد ہوگا آپ کو پہلے اشارہ کیا تھا کہ دو افتے قبل پتھان کوٹ میں انڈیا کے اندر ان کے ائر بیس پر حملہ ہوا جس کا ذمہ دار پاکستانی دہشتگرد لشکروں کو قرار دیا گیا اور یہاں کچھ کاروائی بھی ہوئی ہے اور وہیں عرض کیا تھا کہ یہ ایک سٹیٹیجی بن چکی ہے خودزنی کی کہ اپنے اوپر حملے کرواؤ اور ان حملوں کے انتقام میں پھر دوسرے ممالک یا دوسروں کے اوپر چڑھائی کرو اور یہ توقع تھی کہ ایسا ہوگا پتھان کوٹ کا حملہ یہ علامتیں ظاہر کر رہا تھا کہ پاکستان میں بھی کوئی بڑی کاروائی ہوگی جس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر ہوئی ہے تو ادھر بھی ہونی چاہیے کاروائی خب یہ اس وقت رکے گا یہ سلسلہ کہ جب اس کے اندرونی بیرونی تمام اسباب کو ختم کیا جائے اور اسباب ختم کرنے کے لیے یہ ہے کہ وہ جتنے اہلکار جہاں بھی ہیں اگر قبروں میں بھی چلے گئے ہیں تو ان پر بھی مقدمہ چلایا جائے حمید گل جیسے افراد پر مقدمہ چلایا جائے چونکہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کے کاشت کردہ یہ پودے ہیں جو زندہ ہیں ان پر مقدمہ چلایا جائے انہیں متعرف کروایا جائے کہ پاکستان کو تباہ کرنے والے یہ لوگ ہیں وہ مذہبی چہرے انہیں بتایا جائے ساری قوم کو کہ یہ ہیں پاکستان کو یہ توفہ دینے والے دہشتگردی کا اور ممالک عربی ہو یا غربی ہو امریکہ ہو یا آل سعودوں انہیں نمائع کر کے بتایا جائے کہ پاکستان کی تباہی بدبختی کا زامن یہ ہے نہ کہ ان کے ساتھ دوستی لگائی جائے انہیں دوست کہا جائے انہیں سرپرست کا بنایا جائے انہیں بڑا مانا جائے ان کی چاپلوسی کی جائے اور پاکستان میں توقع رکھی جائے دہشتگردی ختم ہو رہی ہے یہ خام خیال ہے نہیں ہوگی اوبامہ نے بیان دیا ہے اسی ہفتے پچھلے ہفتے دو تین دن پہلے جس پہ پاکستان کے بعض سیاستدانوں نے رد عمل بھی دکھایا ہے اس نے بیان دیا ہے کہ پاکستان کئی دہائیوں تک ناامن رہے گا استحقام نہیں آئے گا کئی دہائیوں سے مراد یعنی کئی دہ سال جیسے ابھی دو آزار کی دہائی چل رہی ہے دو آزار دس کی دہائی چل رہی ہے یہ دو آزار سے بیس تک دس سال یہ ایک دہائی کہلاتی ہے دو آزار ایک سے لے کر دو آزار دس تک ایک دہائی ہے خب یہ دہائیاں پاکستان میں اوبامہ نے تقریر کی اپنی اور اس تقریر میں جو سالانہ کرتا ہے وہ اس میں یہ کہا کہ پاکستان کئی دہائیوں تک یعنی ابھی اور بیسیوں سال دسیوں سال ناامن رہے گا کچھ ہمارے لوگوں نے ایسے رسمی طور پر جواب دیا کہ اوبامہ صاحب یہ آپ نے صحیح بات نہیں کی کچھ نیسرہ گول مول سے تبصرے کیے یہ اوبامہ کی پیشنگوئی نہ سمجھیں وہ کوئی ولی اللہ نہیں ہے کہ اس نے پیشنگوئی کی ہے اور نہ ہی اس نے کوئی آپ کو ایسا تجزیہ تحلیل کیا بلکہ اس نے پالیسی اپنی ظاہر کی ہے پاکستان کے مطالق ان کی پالیسی یہ ہے کہ اس کو دسیوں سال اور ناامن رکھا جائے گا ضرورت ہے ان کی ان کی پالیسیاں مشرق بستا کے لیے ان کی پالیسیاں اپنے ممالک کے لیے ان کی پالیسیاں دیگر ممالک کے لیے تقاضہ کرتی ہیں کہ پاکستان دسیوں سال ناامن رہے یہ امریکہ نے اپنی پالیسی کا اعلان کیا ہے اور یہاں کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اس لیے کہ جورت نہیں ہے ان کے اندر جواب دیں آپ نے خبروں میں دیکھا کہ امریکی میرین نے ایران کی آبی حدود تجاوز گئیں دو چھوٹی کشتیاں لانچیں ایران کے سمندری حدود میں داخل ہو گئیں اور وہیں پر پاسدار گئے جا کر ان کو ہینڈ آور کروا کر اسیر کر کے اتھکڑیوں کے ساتھ انہیں لے آئے اپنے ملک کے اندر اور معافی مانگی انہوں نے اہد کیا کہ اندہ ایسا تقرار نہیں کریں گے وہ تصویریں عام نشر ہو جائیں معافی کے بعد ان کو چھوڑا وہاں سے خب آپ اپنے ملک کا احترام بچائیں اپنے ملک کی حرمت بچائیں اپنے ملک کا تقدس بچائیں کہ ایک شخص ساری دنیا میں آگ لگائے ہوئے ہیں اور پاکستان کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ دسیوں سال پاکستان نے اور ناامن رہنا ہے اس کا کیا جواب بنتا تھا یہاں عوام نے کیا رد عمل دکھانا تھا مذہبی جو ہر مسئلے میں کود پڑتے ہیں درنے اور ریلیاں نکالتے ہیں یہ وقت تھا پاکستان کے استحکام اور پاکستان کے تحفظ اور دفاع پاکستان کے لیے ڈالر لے کر ریلیاں نکالنے والے یہ وقت ہے پاکستان کے دفاع کے لیے بیان دینا روڈوں پہ آنا سڑکوں پہ آنا اور امریکی اداروں اور امبیسیوں کے سامنے سفیر کو طلب کرو امریکی سفیر کو پوچھو اس کو کہ کیوں پاکستان دسیوں سال اور ناامن رہے گا کیا گناہ کیا ہے پاکستان میں کیوں یہ پالیسی اعلان کی تو نہیں کہ باقی دنیا میں امن قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان کو دسیوں سال مزید ناامن رکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جب تک یہ وجوہات ختم نہیں ہوتی ان پر قابو نہیں پایا جاتا اس طرف توجہ نہیں آتی جرتمند انسان چاہیے سیاستدان جرتمند چاہیے وہ جرتمند جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں ان کے کلائی پکڑ سکیں مرور سکیں اور ان کو جواب دے سکیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا ملک دسیوں سال ناامن رہے کیوں تم نے یہ پالیسی اعلان کی ہے کیوں یہ پاکستان کو ناامن رکھنے کی یہ سازشیں تم نہیں کی ہیں دلیر لوگ چاہیے غیرتمند لوگ چاہیے جو اپنے ملک کے متعلق ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لیں اور اس کا جواب دیں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر جلسے جلوس کرنے والے دھرنے دینے والے اتنے اہم مسئلے کے اوپر بلکل ساکت و خاموش ہیں جیسے ان کے پیر نے بیان دیا ہے اور وہ اس بیان کو ساراں خم پر رکھ کے اندہ دسیوں سال پاکستان کو مزید غیر مستحکم اور ناامن رکھنے کے لیے گویا اب اور بولی لگی ہے اور یہ اس کا ٹھیکہ لیں گے کہ اگر پاکستان کو ناامن کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں اس ناامنی کے لیے پاکستان کے ایک اور جو اہم گزشتہ آفتے حرکت انجام پائی ہے پاکستان کے وزیراعظم صاحب اور فوجی چیف صاحب سعودی عرب اور ایران میں مسالحت کے لیے گئے ہیں دونوں پہلے سعودی عرب گئے ہیں اور بعد میں ایران گئے ہیں اور کوشش کی یہ ہے کہ ان دو ملکوں کے اندر مسالحت کریں اور جو فضا بن چکی ہے روابط ان کے سفارتی ختم ہو گئے ہیں اور مزید اس میں تلخی آتی جا رہی ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں جو کچھ سعودی عرب چاہ رہا تھا پاکستان سے اس کے مقابلے میں یہ بہترین قدم اٹھایا ہے پاکستان نے اس سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے چونکہ سعودی عرب اور پاکستان کے مسائل باہر کیف یہ کوشش بہت اچھی ہے پاکستان کے لئے بہت اچھی ہے ایران کو اس کا فائدہ ملے یا نہ ملے سعودی عرب کو فائدہ ملے نہ ملے خود پاکستان کے لئے یہ اچھی پالیسی ہے جو ہمارے ان سیاسی رہنماؤں نے پاکستان کے اختیار کی ہے اس لئے کہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس کشمکش میں پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آپ توجہ فرمائیں پاکستان کی سیاسی پالیسیوں نے ایسی جگہ پاکستان کو جا پہنچایا ہے کہ اگر ایران سعودی عرب میں مزید مسئلہ بڑھتا ہے شدت اختیار کرتا ہے و خدا نخواستہ جنگ تک اگر نوبت جا پہنچتی ہے کہ جس کے آثار ہیں نفی نہیں کی جا سکتی چونکہ سعودی عرب کے اندر یہ جنون پایا جاتا ہے جنگ کا کہ وہ معموریت ہے ان کی وہ اس جنگ کے لئے پورے طور پر تیاری کر رہے ہیں میں ابھی اشارہ کروں گا ایک اور خبر جو نیوز جنسیز نے دی ہے کہ وہ پوری تیاری میں ہیں یک طرفہ طور پر کہ یہ جنگ حتماً ہو شروع ہو سعودی عرب اور ایران کے اندر اگر مابین یہ مسئلہ بڑھتا ہے شدت اختیار کرتا ہے پاکستان کے لئے کوئی آمن کا راستہ نہیں بچتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس جنگ میں شریک بھی نہیں ہو سکتا کسی ایک فریق کا ساتھی بھی نہیں بن سکتا دونوں کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا لا تعلق بھی نہیں رہ سکتا خب ایک ایسے مخمسے میں جب انسان پھنس جائے کہ یہاں آپ دونوں کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے کسی ایک کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے لا تعلق بھی نہیں رہ سکتے خب ایسی صورت میں ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے کہ ان میں آپس میں تصادم نہ ہو ورنہ ہمارے لیے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں خب دونوں کا ساتھ نہیں دے سکتے ظاہر ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی بھی مدد کریں ان کی بھی مدد کریں یہ تو ناممکن ہے ایک کساب دینے کے لیے بیانات تو ہیں یہاں اخباروں میں بھی بیان آئے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ بڑھتا ہے تو ہم سعودی عرب کا ساتھ دیں گے سعودی عرب کا ہر سکیمت پر دفاع کریں گے یہ اخباری بیان ہے لیکن عملی طور پر جو اقدام ابھی شروع کیا ہے یہ بہترین اقدام ہے میں بار بار عرض کروں کہ پاکستان کے لیے بہترین اقدام ہے اس سے سعودی عرب کو یا ایران کو افاقہ ہو یا نہ ہو فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن خود اپنے ملک کے لیے یہ بہترین پالیسی ہے جو انہوں نے اپنائی ہے کہ ہمیں پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے ہماری ذمہ داری سب سے پہلے پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے پاکستانی حکومت پاکستانی فوج پاکستانی عوام کا پہلا فریضہ پاکستان کو بچانا ہے یہ نہ ہو کہ کسی اور ملک کی خاطر جس رہ پہلے کیا افغانستان کی خاطر اپنا ملک تباہ کر لیا اور دہشتگردی فروغ بھائی یہاں پر یہ غلطی دوبارہ تقرار نہ ہو ایک کسات دینے کے رجحنات موجود ہیں لیکن اس کے نقصانات پاکستان کو بہت ہیں بہت شدید نقصانات ہیں اور توقع نہیں کی جاتی کہ پاکستان میں کوئی ایسا ہو جو اتنا پاکستان کو شدید نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو خیانت ہوگی پاکستان کے ساتھ لا تعلق بھی نہیں رہ سکتے لا تعلق اس وجہ سے نہیں رہ سکتے خب اگر یہ تصادم ہوتا ہے خدا رخاصتہ تو ایران پڑوسی ہے ایران پاکستان کا اور سعودی عرب خود پاکستانیوں کے بقول کہ وہ محسن ہیں ان کا سعودی عرب نے اتنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے یہاں پر اور جس نے اتنا ان کے اوپر حسانات کیے ہوئے ہیں ہر ایک کے اوپر تو وہ لا تعلق بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ سارا دولت سروت جو صرف کی گئی ہے وہ ایسے ہی روز کے لیے ہیں اور ان کی امیدیں پاکستان سے بہت زیادہ ہیں وہ کوئی اپنی فوج کے بروسے پر نہیں جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اپنے وسائل کی بدولت جنگ کی تیاریاں نہیں کر رہے ہیں ان کی نگاہیں چند ملکوں پر لگی ہوئی ہیں جن میں سر فیرس پاکستان ہیں اور ان کی نگاہیں مثلا پاکستان کے بعد مصر پر لگی ہوئی ہیں لیکن مصر میں انہوں نے اتنی ابھی پیسے لگانا شروع کی ہیں مصر کے اوپر اس سے پہلے مصر میں ہمیشہ رقابت رہی ہے ان کی اور مصر کی چونکہ عرب دنیا کی لیڈرشپ کس کو حاصل ہو مصر خود عرب دنیا کا رہبر بننا چاہتا تھا جمال عبدالناصر کے زمانے سے اور ایک زمانے میں جمال عبدالناصر نے یہ لیڈ لے لی تھی اور عرب دنیا کا رہنما بن گیا تھا اور اسے مان لیا گیا تھا پھر اس کے بعد جمال عبدالناصر کے بعد پھر سعودی عرب کے حالات مصر کے حالات نامتوازن رہے ناپائدار سیاست رہی تو دو لیڈر پیدا ہوئے ایک سعودی عرب جس نے خلیجی عربوں کو اپنے ساتھ چند ممالک کو ملا کے رکھا اور ایک مصر تھا کہ دوسری عرب دنیا مصر کے محور میں متحد تھی پھر دو لیڈر تھے عرب دنیا کے سعودی عرب اور مصر اس وجہ سے ان کی رقابت ہے آپس میں کہ عربوں کا رہنما کون ہے عربوں کا لیڈر کون ہے کوئی کسی کے محتحت نہیں ہونا چاہتا نہ سعودی عرب مصر کے تحت نہ مصر سعودی عرب کے تحت جانا چاہتا ہے ابھی انہوں نے جب سے جنرل سی سی انتخاب ہوا ہے انتخاب ہوا ایک ڈراما رچا کر اس نے الیکشن کروا کے پروز مشرف کی طرح اور صدربان یا زیولاق کی طرح اب انہوں نے تھوڑا سا رخ کیا ہے اس کی طرف اور یمن میں فیل جملہ اس کو اپنا اتحادی بنایا ہے یمن کی جنگ میں مصر بھی شامل ہے محدود سطح پر شامل ہے بلکہ ایک جوک بھی میڈیا میں نشر ہوا ہے کہ سعودی فرمن روا مصری فرمن روا سی سی کی گفتگو ہے فون پر یا اپنے کسی افیشل بندے سے کہ اسے کہا گیا کہ مثلا سعودی عرب یہ عزائم رکھتا ہے تو آپ اس کے لئے کچھ کریں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مثلا کانفرنس میں ظاہرین شرکت کرنا تھی کہ اس کانفرنس ہو رہی ہے آپ اس کانفرنس میں شریک ہو جائیں تو اس نے اسے کہا کہ انہیں کہو کہ اتنے بلین ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں میں کوشش کرتا ہوں ٹکٹ لے کے کانفرنس میں آنے کے لئے تیار ہوں ایک کانفرنس سعودی عرب نے رکھی سی سی اس میں شرکت کے لئے کئی بلین ڈالر اس نے مانگے اتنے بلین ڈالر دو گئے تو میں اس کانفرنس میں شریک ہوں گا اور وہ اس میں ہوا شریک اور وہ اس نے وصول کیا ظاہرہ ابھی بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے پیسہ دولت سروت مصر لے اور اپنے ملک کے لئے سرف کریں جیسا بھی کریں بہر کیف مصر سے بھی ان کی توقع ہیں باقی ممالک ایسے ہیں جو جن کو مایکرو کنٹریز کہا جاتا ہے مایکرو کنٹری ان کو کہتے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی مایکرو سکوپ لگائیں تو نظر آتی مایکرو سکوپ سے جو ایسے جراسیم ہیں جن کو مایکرو کہتے ہیں مایکرو جو ان کو مایکرو سکوپ سے دیکھا جاتا ہے ویسے نظر نہیں آتے بعض چیزیں نظر آتی ہیں جیسے چونٹی نظر آتی ہے مایکرو نہیں ہے چونٹی مایکرو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو مایکرو سکوپ کے بغیر نظر نہیں آتے خب ویسے کچھ سیاسی ممالک بھی مایکرو کنٹریز ہیں جو نظر نہیں آتے جیسے مثلا جبوتی مایکرو کنٹری ہے کومور نام بھی نہیں سنا ہوا کسی نے ان کا بورکی نفاسو وہ یہ مایکرو کنٹری ہیں مایکروسکوپ سے نظر آتی ہیں نقشے کے اندر ویسے نظر نہیں آتی یہ سعودی عرب کی ٹیم ہے ان سے تو نہیں اس کو توقع کہ یہ مایکرو کنٹریز اور مایکرو فوجیں آئیں گی اور آ کر سعودی عرب کے اس اتحاد میں شامل ہو کر اور ایران پر اٹیک کریں گے طاقت چاہیے اس کو اپنی فوج اس کی وہ لڑنے والی فوج نہیں ہے وہ شہزادوں کی فوج ہے اور شہزادے لڑنے کے لیے نہیں ہوتے کھانے پینے کے لیے ایش و اشرت کے لیے پرفیوم کے لیے ہوتے ہیں وہ جو استعمال کر رہے ہیں ان کی زیادہ تار نگاہیں ادھر ہیں چونکہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے انہوں نے پیسے دیئے ہوئے ہیں آپ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سابقہ ہمارے احسانات کا جواب دیں کہ پاکستان کبھی بھی اس کام کا متحمل نہیں ہو سکتا اس لیے یہ بہترین حرکت تھی میں سمجھتا ہوں جو اس وقت انجام پائی ہے ہمارے وزیراعظم صاحب نے انجام دیئے اور جرنیل صاحب دونوں مل کر پہلے سعودی عرب گئے ہیں پھر ایران گئے ہیں اور جو بھی نتائج نکلے ہیں بہرکیف اس پالیسی کا اعلان یا اس پالیسی کا اقدام پاکستان کے لیے نفع میں ہیں اور اسی پر قائم رہنا چاہیے اور اس سے آگے نہیں بڑھیں پہلے تو امید ہے کہ یہ نہ ہو یہ تصادم لیکن سعودی عرب کی بھرپور تیاری ہے کہ یہ ہو ابھی تک جو اثار ظاہر لگ رہے ہیں ان کی پوری تیاری ہے کہ یہ ہو روکنے کے لیے سارے اس میں فعال ہیں وہ سرگرم ہیں تازہ ترین جو بیان جان کیری امریکی وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے تشویشناک وہ یہ کہ سعودی عرب ایٹم بم خریدنے کے چکر میں ہیں ایٹم بم خرید لے اور ایٹمی حملہ کرے وہ بہت طرف سے ایران کو ایٹمی پابندیاں لگا دیں کہ یہ ایٹم بم نہ بنا سکے اس کے سسٹم کو انہوں نے بلاک کیا لاک کیا ختم کیا پابندیاں لگا کر کہ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے میں وقت ہوا تو اشارہ کروں گا باہر کیف انہوں نے ایک طرف ایٹمی مسئلہ کو لاک کر دیا کہ آپ نے کچھ نہیں بنانا اور جو کچھ بنا چکے ہو وہ بیچ دو انہوں نے بھاری پانی جو بنایا تھا وہ انہوں نے بیچ دیا سارا ٹنوں کے حساب سے اور انہوں نے یورینیم جو افزودہ کی تھی وہ بھی بیچ دی ساری اور انہوں نے جتنی مشینیں تھیں افزودگی کی یورینیم کی وہ ساری کھول دیں اور پیک کر کے سٹوروں میں رکھ دیں اور پلانٹ جو تھا اس میں انہوں نے کنکریٹ بروا دی اس طرح سے اقدام ایران کے اوپر کروا کے پابندیوں کے زور پر اقتصادی پابندیوں کے زور پر یہ سسٹم انہوں نے لاک کروا دیا اور دوسری طرف سے ظہر ہے سعودی عرب کے پاس ایٹمی طوانائی نہیں ہے ایٹمی طاقت نہیں ہے نہ ایسے اس کی علمی طاقت ہے پاور ہے نہ بنا سکتا ہے لیکن پیسہ ہے اور پیسے کے ذریعے سے خریدنا چاہتا ہے جان کیری نے یہ بیان دیا ہے کہ سعودی عرب کی نیت ہے کہ پاکستان سے خریدے ایٹم بام چونکہ پہلے سعودی وزیر بیان دے چکا ہے کہ یہ ایٹم بام ہمارا ہے چونکہ ہمارے پیسے سے بنا ہے اور جان کیری نے رہنمائی کی ہے اس سعودی وزیر کی کہ آپ نے اگر ایٹم بام خریدنا ہے تو آپ کو اس کا قانونی راستہ تیع کرنا پڑے گا یہ نہیں کہا نہیں خرید سکتے خریدنے کے لئے آپ کو اس کا قانونی راستہ تیع کرنا پڑے گا یعنی قانونی راستہ یہ ہے کہ آپ یو این او سے اجازت لیں پہلے کہ آپ کو ایٹم بام چاہیے خوبظہ رہا ہے موجودہ حالات میں وہ کہیں کہ ہمیں دفاع کے لئے ضرورت ہے ایٹم بام کی اور یو این او اجازت دے یو این او میں امریکہ اور اس کے ہواری ہیں خوب یہ اجازت دینے کے لئے اور بلینز ڈالر ان سے لیں گے ایٹم بام کی قیمت الگ ہوگی اور اجازت الگ ہوگی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو رہنماؤں نے پالیسی اختیار کی ہے یہ پاکستان کے حق میں بہترین پالیسی ہے اور پاکستان کے لئے خاطر بقا کے خاطر اس کو انہیں جاری رکھنا چاہیے اس پر اسرار کرنا چاہیے پاکستان کا نام صرف استعمال کر رہے ہیں پاکستان نہیں دے گا ایٹم بام ان کو تیع ہے یہ کہ نہیں دے گا لیکن سعودی عرب نے ایٹم بام اسرائیل سے یا لے لیا ہے یا لینا ہے لیں گے اسرائیل سے نام پاکستان کا لگائیں گے اور جب استعمال کریں گے چونکہ یہ دیوانے ہیں سعودی عرب کے حکمران خصوصاً یہ موجودہ جو باپ بیٹا ہیں یہ باقیدہ رسمن پاگل ہیں یہ نہ کہ ان کو سرزنش کے طور پر کہا جاتا ہے پاگل واقع پاگل ہیں دماغ کام نہیں کرتا ان کا باپ تو ختم ہو گیا ہے اس کا ذہن بالکل ہی ایکسپائر ہو گیا ہے اور بیٹا بھی ایک جوان لا عبالی لا پروا دیوانہ اور یہ اس چکر میں ہیں کہ ہم یہ کام کریں ایٹم بام لے کے ایک دفعہ پھینک دیں اور اس سے ختم ہو جائیں اسرائیل حاضر ہے یہ خدمت کرنے کے لیے اسرائیل نے اسرائیلی وزریعظم نے بیان دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یورپی یونین اور یورپی ممالک یورپی حکمران اسرائیل کے ساتھ بات کرنے کا عدب عربوں سے سیکھیں یہ کل کا بیان ہے اسرائیلی وزریعظم کا کہ یورپ والے اسرائیل چونکہ یورپ والے کبھی کبھار بیان دے دیتے ہیں جیسے سویڈن کے وزر خارجہ نے بیان دیا ہے سویڈن کی وزر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ اسرائیل پر مقدمہ چلنا چاہیے اس نے جنگی جنایات انجام دیئے فلسطینیوں پر ان کو بہت برا لگا سویڈن کی وزر خارجہ کا بیان اورت ہے وہ اس طرح کے اور ایک دو ممالک نے بیان دیا کہ اسرائیل فلسطین کے اوپر ظلم کر رہا ہے یا چاریت کر رہا ہے جو ان کو بہت برے لگے یہ بیان اس نے سویڈن کی وزر خارجہ کو بیان دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بات کرنے کا عدب عربوں سے سیکھو کہ دیکھو عرب کتنے عدب سے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں کتنا اسرائیل کا احترام کرتے ہیں یہ اس نے خود ریفرنس دیا ہے سویڈن کی وزر خارجہ کو یا حوالہ دیا ہے اس نے اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ کام ہو چونکہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اسرائیل کے پاس ایٹمی طاقت ہے پہلے سے اس نے امریکہ کے شیلٹر کے نیچے بم بنا بھی چکا ہے بنا بھی رہا ہے اس کی ایٹمی طاقت ہے بھی اور وہ کسی دنیا کے ادارے کا رکن بھی نہیں ہیں پابندیاں بھی قبول نہیں کرتا اس کے کوئی معاینہ چیکنگ بھی نہیں ہوتی نہ کوئی اس کو روکتا ہے چونکہ امریکہ اور یورپی یونیون اس کے محافظ ہیں یہ ظاہر ہے اسرائیل خود ایٹم مم استعمال کرنا اس کی اپنی نابودی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ کرے اور اسے دنیا میں آل سعود سے بہتر نظر نہیں آتے اسے یقین ہے کہ یہ کر دیں گے استعمال اب مشکل یہاں پر جیسے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے اب صورت آلیہ بن گئی ہے کہ نہ جائر افتن نہ پائی ماندن نہ لا تعلق رہ سکتے ہیں نہ اس جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں بہترین پالیسی یہ ہے کہ یہ نہ ہو یہ تصادم نہ ہو کیونکہ تصادم ہوگا تو یہ جنونی جنونہ میز کاروائیاں کریں گے اور پاکستان شامل نہ بھی ہوا پاکستان کا نام استعمال کریں گے کہ یہ ایٹم بم ہم نے پاکستان سے لیے چونکہ پہلے بیانات دے چکے ہیں پہلے ہی عالمی میڈیا پر کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا ایٹم بم چونکہ ہمارے پیسے سے بنائے ہمارا ہے ہمیں اپنے ملک میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اصل کام جو انہوں نے کیا ہے یا اس کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں کہ یہ لیں گے ایٹمی اسلحہ اسرائیل سے اور نام پاکستان کا بدنام کریں گے اور اس طرح سے مشکلات ہمارے لیے اور پڑ جائیں گی اور ننگو آر بھی ہے کہ پاکستان کا نام ایسے مولکت ہیاروں کے استعمال کے لیے استعمال ہو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہترین پالیسی ہے جو اس وقت کے ہمارے سیاسی اس کے لیے رہنماؤں نے اپنائی ہے ملک کی بقا کے لیے اسی کے اوپر عمل پیراں ہوں اور اس کے ذریعے سے روکیں بھی استصادم کو اور کم از کم اپنی ملک کو ترجی دیں سب سے زیادہ ترجی سعودی عرب و ایران دونوں پر چونکہ ان کی ذمہ داری پاکستان بچانا ہے ایران بچانا یا سعودی عرب بچانا نہیں ہے وہ ایران کہ ایرانیوں کی ذمہ داری ایران بچانا ہے سعودیوں کی ذمہ داری سعودی عرب بچانا ہے پاکستانیوں کی ذمہ داری پاکستان بچانا ہے نہیں ہے کہ ہم پاکستان ڈبوئیں کسی کے خاطر یا تباہ کریں کسی کے خاطر تباہ کریں یہ خطرناک آمر یہ پالیسی کے طور پر اس وقت جاری ہے جو اوبامہ نے بیان دیا نہ آمن رہے گا یہ بہت ہی ظالمانہ بیان ہے اور بہت ہی شیطانی پالیسی کا اس نے اعلان کیا ہے اور ادھر سے جو جانکیری نے بیان دیا ہے کہ یہ آل سعود ایٹم بم لینے کے چکر میں ہے اور انہیں قانونی راستہ تیہ کرنا پڑے گا باہر کے ممکن ہے یہ یو اینو سے سعودی عرب کو اجازت بھی دلوا دیں قانونی طور پر کہ اس وقت چونکہ وہ خطرے میں ہیں لہذا جس طرح ہمیشہ امریکہ کا یہ موقف ہوتا ہے کہ اسرائیل شدید خطرے میں فلسطینیوں کی جانب سے اور اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق بنتا ہے کبھی بھی نہیں کہا فلسطینیوں کو دفاع کا حق بنتا ہے امریکہ کے نزدیک فلسطینی جارے ہیں جارہیت کرتے ہیں تجاوز کرتے ہیں اور اسرائیل ناامن ہے فلسطینیوں کی وجہ سے لہذا اسرائیل کو ہر حق پہنچتا ہے جو مرضی ہے فلسطینیوں کے ساتھ کرے کرنے دے اس کو یہ اس کی رسمی پالیسی ہے یہی بیان انہوں نے ابھی دیا ہے اور یہ آئندہ لے جائیں گے ان کو اس نکتے تک جہاں سے امریکہ چاہتا ہے کہ مشرق وستہ میں مسلمانوں کو نابود کرنے کے لئے خدا نخواستہ یہ ان پاگلوں سے جنونیوں سے یہ حرکت کروائیں چونکہ مشرق وستہ گہوارہ ہے اسلام کا مسلمانوں کا پاکت ساری مسلمانوں کی مشرق وستہ کے اندر ہے اور مشرق وستہ میں اگر یہ جنگ کروانے امریکہ چلا جائے تو سب کی اس میں تباہی ہے یہ جیسا میں نے اشارہ کیا کہ ایران سے پابندیاں اٹھائی گئیں ہیں کچھ پابندیاں جو انہوں نے ایٹمی اس کے منصوبے کی وجہ سے آئید کی تھی کہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام بند کرے ختم کرے چونکہ یہ ایٹمی پلان اس سے ایٹم بم بنے گا اور ایران اگر ایٹمی طاقت ہو گیا ایٹم بم اس نے بنا لیا تو دنیا کے لئے خطرہ ہے اسرائیل خطرے میں ہے عرب خطرے میں ہے فلا فلا یہ انہوں نے حساسیت بنائی اور ایران کے اوپر پابندیاں لگائیں ایسی پابندیاں کمرشکن جنہوں نے ایرانی اقتصاد کو مفلوج کر دیا اور بہران پیدا ہوا ایران کے اندر اس بہران سے نکلنے کے لئے ایران نے مذاکرات کیے اور پابندیوں کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ایران نے اپنا ایٹمی منصوبہ ختم تو نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ منوا لیا ایران سے جو وہ چاہتے تھے اس کی ایٹمی طاقت کو تخریب کرنا یا ایٹمی اس کے جو منصوبہ تھا پلان تھا جو اس کو رکوانہ وہ رکوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جیسا رہبر معظم نے فرمایا کہ خب اس بہران سے نکلنے کے لئے ہمیں بہت سارے کام کرنے پڑے اپنے ملک کے اندر کے مسائل کے خاطر منصوبہ انہوں نے بنایا ہوا تھا یہ پابندیاں اٹھا لی ہیں انہوں نے جو ایٹمی منصوبے کے حوالے سے تھی فوراں ہی دوسری پابندیاں لگا دی ہیں چونکہ ایران میزائل بنا رہا ہے میزائل بنانے کے جرم میں اور پابندیاں لگا دی اٹم بم نہ بنانے کے چونکہ وعدہ کر لیا معاہدہ کر لیا اس معاہدے کی وجہ سے کچھ پابندیاں اٹھا لیا ہیں انہوں نے پابندیاں جو اٹھائیں ہیں ان پابندیاں کے اٹھانے سے بھی آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سیاسی فائدہ ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کے ایٹمی منصوبے کو بلاک کر دیا لاک کر دیا اور دوسروں کو اگر اٹم بم چاہیے نام پاکستان کا استعمال کرو خریدو اسرائیل سے یہ امریکہ کی ایماء پر یہ کام ہونے جا رہا ہے ایک اور فائدہ جو چاہتے ہیں ایران میں پابندیوں کے اٹھانے سے ایران میں الیکشن ہو رہے ہیں پارلیمانی الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور خبرگان رہبری کے ایک کونسل ہے اس کونسل کا نام ہے خبرگان رہبری یعنی اہل خبرہ انسان مجتہدین اسی بیاسی افراد کی کونسل ہے جو اس میں سارے مجتہدین ہیں آیت اللہ ان کا کام ہوتا ہے رہبر تشکیص دینا امت کے سامنے اس شخصیت کو متعارف کروانا جو رہبری کے لئے کوالیفائی کرتے ہیں یہ اس کونسل کا کام ہے چونکہ بڑی اہم کونسل ہے اس کے بھی الیکشن ہونے والے ہیں ایک دو ہفتوں کے بعد اور ایران کی پارلیمنٹ کے بھی انتخابات ہونے والے ہیں اور اگلے سال امریکہ کے اندر بھی صدارتی الیکشن ہونے والے ہیں دونوں ملکوں کے اندر انتخابات ہیں یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دونوں جگہ پر دونوں ملکوں میں انتخابات کے لئے اس کارڈ کو استعمال کر کے اس سے استفادہ کریں اور انتخابات کے لئے ان کی کوشش یہ ہے کہ ایران کے اندر ایسے افراد کو ایران کی پابندیاں اٹھانے کا سہرہ ان کی گلے میں ڈالا جائے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ایرانی اقتصاد کو بچایا ہے ایرانی مہنگائی ختم کی ہے ایران میں ڈالر کا ریٹ بہتر کیا ہے ایران میں کچھ تجارت وحال ہوئی ہے دوسری دنیا کے ساتھ روابط ان کے قائم ہوئے ہیں لینڈین بڑا ہے ان کا اس سب کے ذمہ دار وہ لوگ قرار دیں جو مغرب نواز ہیں امریکہ نواز ہیں امریکہ دوست ہیں ان لوگوں کو کریڈٹ دینا جاتے ہیں تاکہ عوام ان کو ملک کے لئے خیرخواہ سمجھ کر ان کو ووٹ دیں اور پارلیمنٹ میں آئیں اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو انقلابی دھڑا ہے ایران کے اندر انقلابی گروہ ہے اس کو تنہا کریں اس کو کمزور کریں ضعیف کر کے اور نہایتاً اس کو ختم کر دیں سیاست میں اس کا عمل دخل انقلابی گروہ کا ختم کرے یہ امریکہ شیطان کی منحوس پالیسی ہے ایک تیر سے کی شکار کرنے جا رہا ہے کہ ایٹمی منصوبہ ایران کا روک کر اسرائیل کا ایٹمی منصوبہ بڑھانے کے کوشش میں ہے اور مشرق وستہ میں یہ فساد پھیلانے کے چکر میں ہے دوسری طرف سے ایران کے اندر اپنا پسندیدہ گروہ لانے کے چکر میں ہے کہ پابندیاں لگائی رکھیں عرصے تک چار پانچ سال پابندیاں اٹھانے سے اپنے جو ہم نواہ ہیں امریکہ نواز ان کو لانا چاہتا ہے کہ ایران کی سیاست میں عمل دخل پارلیمنٹ میں اکثریت ان کی ہو جائے اور پھر امریکہ کے ساتھ دوستی اور ایران پورا امریکہ کے حوالے ہو جائے جیسا پہلے تھا انقلاب سے پہلے یہ ایک حدف ہے اس کا دوسرا حدف خبرگان کونسل اس کے بھی الیکشن ہو رہے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کوئی اسی بیاسی مجتہدین پر مشتمل ہوتی ہے جنہیں عوام چنتے ہیں ہر علاقے کے عوام ووٹ کے ذریعے سے ان مجتہدین کو رائے دیتے ہیں اور یہ مجتہدین پھر رہبر تشخیص دیتے ہیں رہبر کا الیکشن نہیں ہوتا رہبر کو تشخیص دیتے ہیں کہ اگر ضرورت پر جائے جیسے امام راہل امام خمینی رضوان اللہ تعالی ان کی رہلت ہوئی اور اس کے بعد اسی کونسل نے تشخیص دیا مقام معظم رہبری کو کہ یہ رہبری کے لیے دوسروں سے زیادہ موضوع ہیں اور لوگ پھر اس طرح رہبر کی بیعت کر لیتے ہیں اور رہبر کو قبول کر لیتے ہیں اس کونسل کا کام تشخیص دینا ہے یہ بڑی اہم کونسل ہے اور اس وقت امریکہ سمجھتا ہے جانتا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے ایران کے اندر بھی باہر بھی کہ انقلاب کا راستہ فقط رہبر معظم کے ذریعے سے باقی ہے اصل رکن انقلاب اس وقت یہ شخصیت ہیں یہ بزرگوار ہیں جو انقلاب پر ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں کسی قسم کے کمپرمائز کے لیے نہ امریکہ کے ساتھ نہ عربوں کے ساتھ نہ غربوں کے ساتھ نہ کسی کے ساتھ نہ ایران کے اندر کسی کے ساتھ نہ ایران سے باہر ایسا شخص جو کسی سازش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک قدم انقلاب سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے جنہوں نے خود پہلے بیان دیا تھا کہ میں ڈبلومیٹ نہیں ہوں بلکہ انقلابی ہوں اور میں سفیروں جیسی بات یا وزیر خواہ وزیروں جیسی بات نہیں کروں گا میں انقلابی ہوں انقلابی بات توٹوک ہوتی ہے واضح ہوتی ہے روشن ہوتی ہے اس لیے ہمیشہ ریبر معظم نے جو بھی انقلاب کا راستہ تھا بلکل دوٹوک الفاظ میں واضح بیان کیا یہ ساری دنیا کو پتا ہے ایران کے اندر بھی واہر بھی کہ انقلاب کا راستہ اگر امام راہل کے بعد قائم ہے تو اسی ہستی کے ذریعے سے ہے اس وقت کوشش یہ ہے کہ یہ سرحد بھی عبور کی جائے اس حدف کو بھی نشانہ بنایا جائے کہ مجلس خبرگان میں اپنی پسند کے لوگ لے جائیں وہی لوگ جو امریکہ کی طرف مائل ہیں امریکہ نواز ہیں یا اقتدار اور شہرت کمزوریاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں ایسے افراد کو لے آیا جائے جو انقلابی روح نہیں رکھتے انقلابی مزاج نہیں رکھتے انقلاب کی طرف زیادہ رجحان نہیں ہیں بلکہ یا قوم پراست ہیں ایران پراست ہیں ایرانیت کو زیادہ ترجی دیتے ہیں یا امریکہ نواز ہیں یا خودخواہ ہیں خود پراست ہیں چونکہ سیاستدانوں کی یہی کمزوریاں ہوتی ہیں خب ایسے لوگوں کو اس مجلس میں کانسل میں لاکر اور ان کے ذریعے سے ایک یہ کام کریں کہ موجودہ رہبر کو ایک اجلاس کریں میٹنگ کریں اور کہہ دیں کہ ان کو ڈی کوالیفائی کر دیں یہ ایک منصوبہ ہے امریکہ کا اور اس کے پالیسی اور دوسرا یہ ہے کہ خب یہ رہبر معظم خب بالاخر جس طرح امام اس دنیا سے چلے گئے ایک دن خدا حفظ کرے رہبر معظم کو طول عمر اتا فرمائے انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ لیکن یہ امیدیں باندے ہوئے ہیں جس طرح امام خمینی کے بعد امیدیں تھی ان کی امام خمینی کی آنکھ بند ہوگی انقلاب اسلامی ختم ہو جائے گا چونکہ بعد میں کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس ہمیں یاد ہے اس وقت باقیدہ اس کا میڈیا میں اظہار کرتے تھے کھل مکھلا اظہار کرتے تھے ابھی بھی یہی ان کی صورتحال ہے کہ رہبر معظم کے بعد کوئی بھی نہیں ہے اور رہبر معظم کے بعد میدان ان کے لئے کھلا ہوا ہے اس کے لئے تیاریاں کر رہے ہیں کہ یہ خبرکان تشکیل دیں اور اس میں اپنی منبسند افراد کو داخل کر کے رہبری کو بھی حدف قرار دیں اور رہبری کو کے لئے انہوں نے عجیب و غریب قسم کے منصوبے بنائی ہیں میں مزشتہ روز بھی کسی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ایک کام جیسے رسول اللہ کے جانشین کے ساتھ امیر المومنین کے خلاف پہلی جنگ جنگ جمل لڑی گئی سب سے پہلی جنگ جنگ جمل تھی بعد میں دوسری جنگ سفین وغیرہ بعد میں جنگ جمل بڑی پچیدہ جنگ ہے جنگ جمل میں جانشین رسول اللہ کے مقابلے میں علی علیہ السلام کے مقابلے میں خاندان رسول اللہ کے افراد کو لے کر آئے زوجہ رسول اللہ کو خاندان رسول تھی تھی زوجہ رسول اللہ ان کو لے کر آئے امیر المومنین کے مقابلے میں جانشین رسول کے مقابلے میں خاندان رسول لے کر آئے ہو بہو یہی نقشہ اس وقت ایران کے اندر امام خمینی کے جانشین کے مقابلے میں امام خمینی کا خاندان لے کر آئے امام خمینی کے پوتے کو تیار کیا کہ آپ اور ہم آپ کو مجلس خبرگان میں رکن بناتے ہیں اور بعد میں آپ کو رہبر بنا دیں گے تیار کر کے لائے مجلس خبرگان چونکہ مجتحدین کی مجلس ہے کونسل ہے اس کونسل کے لئے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر یہ آنا چاہتے ہیں بڑے شوق سے آئیں لیکن مجتحد ہونا ضروری ہے آیت اللہ ہونا ضروری ہے فقی ہونا ضروری ہے اور فقاہت و اجتہاد اگر مسلم نہیں ہے تو امتحان دینا پڑے گا آئیں آپ اجتہاد کا امتحان دیں اگر پاس ہو جاتے ہیں پھر آپ آئیں الیکشن میں حصہ لیں پبلک نے اگر آپ کو ووٹ دے دیئے آپ اس کونسل کے رکن بن جائیں گے لیکن انہوں نے امتحان نہیں دیا اور امتحان بغیر وہ چاہتے تھے دوسروں نے دباؤ ابھی تک ڈالا ہوا ہے دباؤ چونکہ یہ امام خمینی کے پوتے ہیں لہذا ان کا امتحان معاف کیا جائے ان سے امتحان نہ لیا جائے ہوتا ہے چونکہ اس خاندان سے تعلق ہے امام کے خاندان سے اس وجہ سے کہا کہ ان سے امتحان لینا یہ امام خمینی کی توہین ہے ان کو یہ کہنا امام خمینی کی توہین ہے خب اس طرح کے مسائل چھیڑ کر چاہتے تھے کہ یہ ایک جنگ شروع کریں کہ خب ظاہر ہے اس کونسل نے جو کوالیفائی کرتی ہے چیک کرتے ہیں صلاحیتیں نمائندوں کی انہوں نے صاف کہہ دیا کہ امتحان جو دے گا وہ حق رکھتا ہے اگلے مرحلے کے لیے جو امتحان نہیں دے گا وہ نہیں رکھتا اور انہوں نے امتحان نہیں دیا اس وجہ سے انہیں رکھ دیا کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں یہ ایک نمونہ عرض کر رہا ہوں اس وقت ایران کے اندر باہر تو آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں مشہ کے وسطہ میں آل سعود باقیدہ جنگی جنون میں مبتلا ہیں اور آر قیمت پر یہ جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ جنگ شروع ہو لیکن ادھر سے ایک تو امریکہ نے یہ عالمی دباؤ بڑا اقتصادی پابندیاں لگائیں ایک تصادی دباؤ سیاسی طور پر دباؤ ایران کے اوپر رکھا ہوا ہے شدید دباؤ اور ادھر سے جنگی دباؤ آل سعود کو تیار کیا ہے کہ یہ جنگ کے لئے تیار ہو جائیں اور اس نے وہ مایکرو ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر چونتی سفر لشکر تشکیل دیا ہے کہ ان کے ذریعے سے جنگ کرنے آئے گا اور اندر ملک کے اندر یہ فضاء بنائی ہوئی ہے اور ہر پتہ ہر مقصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں یہ ان کا شیطانی منصوبہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے لئے بھی پابندیاں اٹھائیں ہیں جان بوجھ کے یہ اعلان یہ معایدہ اس موقع کے لئے روکا ہوا تھا کہ الیکشن سے دو تین ہفتے پہلے ہم پابندیاں اٹھائیں گے اور جو ہی پابندیاں اٹھائیں گے لوگ ناچنا شروع کر دیں گے یہ ایران سے پابندیاں اٹھ گئیں اور پھر ہم کہیں گے یہ پابندیاں جو اٹھیں ہیں یہ رہبر کی وجہ سے نہیں اٹھیں یہ اس گروہ کی وجہ سے اٹھیں ہیں جو امریکہ سے دوستی چاہتا ہے تو اگر ان لوگوں کو ووٹ دو تو امریکہ آئندہ بھی ایسی نوازشیں تمہارے اوبر کرتا رہے گا پابندیاں لگا کے اٹھاتا رہے گا تمہیں توفے دیتا رہے گا پہلے لگائے گا پابندیاں پھر اٹھا لے گا رہبر معظم نے خوبصورت مثال دی کہا کہ اس میں چونکہ کچھ لوگ ہیں امریکہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں ایران میں کہ امریکہ شکریہ تو نے پابندیاں اٹھا لی رہبر معظم نے اپنے کل کی تقریر میں ان کو ڈانٹا بے وکوفو احمقو اکل نہیں ہیں تمہاری کہ گھر تمہارا ہے یہ مثال دی رہبر معظم نے یہی مثال دی کہ گھر تمہارا ہے تمہارے گھر پر آ کر ایک ڈاکو ایک مافیا آ کر قابض ہو گیا بندوق کے سہارے کہا یہ پلات مجھے دے دو اور آپ نے کوشش کی عدالت گئے جرگہ بھلایا پنچائت بھلای بات چیت کی دباؤ بڑھایا مذاکرات کیے اور اس کے ذریعے سے اب وہ ظالم راضی ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے گھر سے نکلتا ہوں لیکن نکلتے ہوئے بھی اس نے کہا کہ آدھا پلات میں رکھوں گا آدھا تمہیں دوں گا اور آدھا میرے پاس رہے گا اور اب جب وہ آدھا چھوڑ کے نکل رہا ہے آپ کا گھر اس کا نہیں تھا اپنا گھر نہیں دے رہا آپ کو آپ کا گھر آپ کو دے رہا ہے آپ اس بات پر اس کا شکریہ ادا کر رہے ہو کہ تیرا بہت شکریہ کہ تُو نے ہمارا گھر غصب کیا تھا اب نکل رہا ہے آدھا تیرے پاس ہے آدھا تو ہمیں دے رہا ہے ہم تیرے شکر گزار ہیں رہب ارے معظم نے فرمائے یہ زلت ہے یہ بے غیرتی ہے وہ مزمت کے قابل ہے اس کو کیا حق بنتا تھا پابندیاں لگانے کا جب جتنے حقوق سارے ممالک ہیں وہ ہمارے بھی ہیں یہ اس وقت شرارت ہے وہ شیطنت ہے جو خطے کے اندر اس علاقے کے اندر امریکہ انجام دے رہا ہے مسلمان ممالک کے اندر ماحول خراب کر رہا ہے تاکہ اس طرح اسرائیل کو بھی تحفظ دے اور عربوں کو اکسا رہا ہے اور خصوصاً یہ جنونی جو اس وقت سعودیہ کے اندر ہیں میں تکمیل مطلب کے لئے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ چونکہ امریکہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ نیا میڈل اسٹ بنائے اور میڈل اسٹ کی جو طاقتیں ہیں ان کو توڑے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ عظیم یاد ہوگا سمران جی نہیں پڑا ہوگا یا سنا ہوگا آپ نے کہ دوسری جنگ عظیم تک ایک سلطنت تھی عثمانی سلطنت جسے کہتے تھے پہلے سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی تھی پہلے ایک حکومت تھی پورے دنیا اسلام کی اس ایک حکومت میں پھر کچھ علاقے الگ ہو گئے آخر کار یہ عرب دنیا اور ترکی اور کچھ علاقے یہ عثمانی خلافت کے تحت تھے ایک حکومت تھی بڑی یعنی دنیا میں طاقتیں بڑی طاقتیں جو اس وقت تھیں ایک روس بڑی طاقت تھا اور ایک امریکہ بڑی طاقت تھا اور ایک یا برطانیہ تھا امریکہ سے پہلے اور ایک عثمانی تین بڑی طاقتیں دنیا میں تھی مسلمان حکومتوں میں عثمانی طاقت جو ترکی ترک نجات تھے وہ حکمران اور ترکی میں ہی ان کا دار اور خلافہ تھا اس وقت اور عرب ممالک جتنے تھے وہ عثمانی حکومت کے محتیب تھے تین بڑی طاقتیں تھیں دنیا کے اندر جنگ عظیم دوہم پر آ کر تیسری طاقت ختم کر دی گئی عثمانی طاقت توڑ کے چھوٹے چھوٹے مایکرو ملک بنائی گئے کوئیت و قطر و بہرین جو مایکروسکوپ سے نظر آتے ہیں ایسے ممالک تشکیل دے کر یہ طاقت ختم کر دی گئی اور اس وقت ان کو اتمنان ہوا کہ ہم نے مشرق وستہ میں تیسری طاقت مسلمانوں کی ختم کر کے روس اور امریکہ بعد میں روسی طاقت بھی ختم ہوئی اب دوبارہ روس پھر سار اٹھا رہا ہے لیکن اس دوران یہ ہوا کہ کچھ نئی طاقتیں وجود میں آ گئیں جیسے تیل کی طاقت مشرق وستہ میں آنے سے عرب ممالک میں تیل کی طاقت آ گئی یا انقلاب اسلامی برپا انہیں سے خود ایران جو پہلے امریکہ کا کٹ پتلی حکمران تھا اور امریکہ کی تھا ایران اب انقلاب اسلامی آنے سے وہ بھی ایک طاقت بن گیا ہے صدام ایک طاقت بن گیا تھا ان طاقتوں کو بھی ختم کرنا ہے توڑنا ہے امریکہ کا قطعی ارادہ ہے کہ یہ مشرق وستہ کی کوئی بھی طاقت نہ اقتصادی طاقت ہو نہ سیاسی طاقت ہو نہ اسلامی طاقت نہ فوجی طاقت ہو یہ کمزور اور ضعیف رہیں کمزور کرنے کا ایک ذریعہ جیسے عراق پر خود حملہ کر کے ایک حکومت طاقتوار حکومت ختم کر دی وہاں پر صدام اگرچہ وہ جو بھی تھا سالم تھا اور خود ایک فتنہ تھا مسلمانوں کے لئے لیکن ایک طاقت تھی اس علاقے کی سیاسی طاقت تھی فوجی طاقت تھی اسے خود نابود کر دیا اور وہ ملک افرہ تفریقہ شکار کر کے اس میں لشکر دائش بنا کر اور اس کو کمزور کر دیا اب چاہ رہا ہے کہ عراق تین عراق بن جائیں کرد عراق شیعہ عراق اور سنی عراق یہ باقیدہ امریکہ نے رسمن اعلان کیا ہے کہ عراق ٹوٹنا چاہیے ابھی بھی بار بار اسرار کرتا ہے کہ عراق کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ تین ملک بن جائیں کردستان سنیستان شیعہ تین ملکوں میں اس کو بانٹ دیں سعودی عرب کو بھی چاہتا ہے کہ یہ ختم ہو جائیے ملک اس کی جو تیل کی طاقت ہے انرجی کی طاقت یہ بھی خطرناک ہے اگرچہ جو خاندان ہیں وہ ان کا وفادار ہے وہ ان کا غلام ہے وہ ان کا نوکر ہے لیکن یہ مطمئن نہیں ہے کیونکہ یہ طاقت تیل کی طاقت گیس کی طاقت سروت کسی بھی اور کے ہاتھ آ سکتی ہے اس لئے اس کو بھی ختم کرنا ضروری ہے جو اسلامی طاقت ہے اس وقت انقلاب کی طاقت ایران اس کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے لیکن اب اس کی پالیسی یہ ہے کہ ختم کرنے کے لئے اس طرح کا محل بنایا جائے جنگی جس میں یہ جنونی آپس میں عملہ کریں ایران کی اوپر اسرائیل ان کی مدد کریں دوسرے ممالک کو ساتھ شامل کریں اور یہ اس طرح سے مارکہ ہو اور سارے اسلامی ممالک اس طرح آپس میں لڑ کر کمزور ہو جائیں ضعیف ہو جائیں اور پھر حاکمیت ان کی قائم ہو جائیں یہ ان کا منصوبہ ہے مشرق وستہ کے لئے آل سعود اس منصوبے پر سختی سے عمل پہ رہا ہیں شایخ خاندان کے اندر اس وقت شدید اختلاف ہے کچھ اس طرف متوجہ ہیں کہ یہ منصوبہ جو بنایا جا رہا ہے اور ہمیں سوانے خواب دکھائے جا رہے ہیں اس سے ہم خود بھی نابود ہو جائیں گے اور بائید نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں ایک جنگ اندر شاہی خاندان کے اندر شروع ہو جائے یہ بہت قریب لگ رہا ہے اگر کسی نے امریکہ نے یا دوسروں نے برطانیہ نے وساطت کر کے ان شہزادوں میں سل و مسالیت نہ کروائی بہت جلد ان کے اندر آپس میں مسلحانہ تصادم ہوگا اور جو کچھ امریکہ چاہتا ہے کہ بہت کچھ برباد کروا کے ان کو نابود کرے شاید یہ اپنے ہاتھوں سے اس بربادی سے پہلے ہی نابود ہو جائیں یہ ان کے اندر کی کہانی ہیں جو ان کے آپس کے شدید اختلاف ہیں اس لیے بھی پاکستان کے لیے بھی یہ مسئلہ اہم ہے پاکستانی قوم پاکستانی میڈیا پاکستانی سیاست حکمران حکومت سب کے سب کہ ان کے اس خاندان کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے پاکستان اپنے آپ کو بچا کے رکھے اس میں پاکستان کا زیادہ نقصان ہوگا اگر اس سے آگے بڑھتے ہیں باہر کیف خدا وانتبارک وطاللہ انشاءاللہ تمام شیعتین سے امت اسلامیہ و سرزمین اسلامیہ کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ دعا گو ہیں خدا وانتبارک وطاللہ کی بارگاہ میں پروردگارہ بحق اسماء حسناء خود بحق علیاء بحق رسول اللہ بحق آل رسول بحق شہداء بحق شہداء گربلا خدا واندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما امت اسلامیہ میں وحدت و اتحاد قائم فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہی عطا فرما فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما فتنہ تکفیریت تو دائش کو مہب فرما اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما خدا واندہ بحق محمد وعال محمد حزباللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک اندر امن و امان قائم فرما دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نص و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالقصوص سعودی عرب میں یمن میں بہرین میں عراق میں شام میں لبنان میں افغانستان میں ہندوستان میں دیگر مقامات پر و بالاخص پاکستان میں سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما خدا وندب حق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جالد اجل ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عطَيْنَا كَلْكَوْتَرَ فَصَلِ لَيْرَبَّكَ وَنْحَرْهِ اِنَّا شَانِيَكَ وَالْعَبْتَرَ لَيْرَبْتَرَ 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 لَيْرَبْتَرْ موسیقا 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 موسیقا